اسلام علیکم سنا آوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدیل لسنرز آج میں ایک کمپلیٹ نوول کے ساتھ آج رہ خدمت ہوں جس کا نام ہے محبت تیری راہوں میں چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب وقت رخصت وہ مجھے چھوڑنے باہر تک آئیں تھی بہت یاد آؤ کہ تم وہ میرا ہاتھ تھام کر پڑے اداس لہجے میں بولی تھی کل رات جب میں نے انہیں اپنے جانے کا بتایا تھا وہ اس وقت بھی اسی طرح اداس اور دل کرتا ہو گئی تھی ان کی آنکھوں میں چمکتے ستاروں سے میں نے دانستہ نظریں چورا لی تھی گاڑی میں بیٹھنے سے قبل میں نے انہیں الودہ کہا تو بے اختیار آگے پڑھ کر انہوں نے میری پیشانی چون لی تھی اپنا خیال رکھنا ان کے ہونٹوں کا پرشفقت لمس اور لہجے کی محبت بھری مٹھاس مجھے پھر اپنے حسار میں لینے لگی تھی میں اس جگہ سے فوراں چلا جانا چاہتا تھا یہ جگہ اور یہ لوگ مجھے کمزور کرنے لگے تھے یہ تلسم قدا ہمیشہ کی طرح پھر مجھے کسی جادوی دنیا میں لے جانے لگا تھا میں نے ایک کیس پرس جس جس پہ کی آبیاری کی یہ اسے کچلوی لگا تھا میں نے ایک آخری نظر اس گھر پر ڈالی جسے دیکھ کر میں نے بارہا سوچا تھا کہ کیا شداد کی جنت اس جنت سے زیادہ خوبصورت ہوگی اور وہاں سے باہر نکل آیا تھا آپ نے جو بھی کیا ہو مگر میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی میرے آس پاس ایک روتی ہوئی آواز گونجی تھی اور کل سے اب تک یہ آواز بے شمار مرتبہ میری سماعتوں میں گونج چکی ہے ہر بار یہ آواز مجھے کمزور کرنے لگتی ہے میں ٹوپنے لگتا ہوں میرا دل چاہا میں گاڑی واپس مولوں مگر دل کی اس خواہش کے برقس میں نے گاڑی کی رفتار پڑھا دی تھی آج کل کسی کا کوئی بھروسہ ہے یہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا جائے آپ سب کو اپنے جیسا سمجھتی ہیں سیدھا سچا اور مخلص ایک سے ایک مکار اور چالباس لوگ پڑے ہیں دنیا میں پتہ نہیں یہ بھی کون ہے کہاں سے آیا ہے آپ سے اس نے میٹھی میٹھی باتیں کریں اور آپ اس پر فوراں ایمان لے آئیں پتہ نہیں کیا ارادے ہیں اس کے کیا پتہ ہمیں ایک قلعہ سمجھ کر کسی بری نیت سے آیا ہو ہانیا پھوپو کے برابر میں بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے بڑے پرتشویش انداز میں بولی وہ اس کی باتوں کی جواب میں بڑی اتمنان سے مسکرہ دی تم خود ہی تو کہتی رہتی تھی کہ پھوپو ایم ایک سی کتنی میران لگتی ہے مجھے تو رات کے وقت اس طرف جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے ایسا کرتے ہیں ایم ایک سی کرائے پر اٹھا دیتے ہیں اب جب میں نے تمہاری بات مان لی ہے تم تب بھی خوش نہیں ہو وہ جتنی پریشان اور مسترد تھی پھوپو اسے قدر سکون سے بیٹھی ہوئی تھی ہاں تو میں نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ کسی بلکل ہی انجان آدمی کو کرائے پر دے دیں ہم کسی جان پہچان والی فیملی کو بھی تو ایم ایک سی کرائے پر دے سکتے تھے زمانہ کتنا خراب ہے اکیلی عورتوں کے لیے تو خاص طور پر پتہ نہیں کوئی بارداتیاں نہ ہو سوچا ہوگا اتنے بڑے آلیشان مکان میں صرف دو اکیلی عورتیں ہی تو رہتی ہیں تمہارے جملے میں کرامر کے غلطی ہے یا تو دو عورتیں ہوں گی یا اکیلی عورت ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دو بھی ہوں اور اکیلی بھی وہ قطن غیر سنجیدہ تھی فپو میں بہت سیریس ہوں وہ مو بنا کر بولی اور وہ اس کے مو بنانے پر ہستے ہوئے کہنے لگیں تمہاری سنجیدکی کا پتہ تو تمہارے اس زمانہ کتنا خراب سے ہی چل گیا تھا اس کی ناراض شکل پر نظر پڑی تو وہ قدر سنجیدکی سے گویا ہوئی ہانی ڈارلنگ میں نے ایک دنیا دیکھی ہے ساٹھ سال کی عمر میں اگر میں اس قابل بھی نہیں ہو سکی ہوں کہ لوگوں کو پرک سکوں تو میرے زندگی پر سوائے افسوس کے کچھ نہیں کیا جا سکتا اسے کوئی مجبوری نہیں ہے جو وہ مجھ سے میتھی میتھی باتیں کر کے مجھے رام کرتا سیدھی اور سچی بات تو یہ کہ مجھے وہ خود ہی بہت اچھا لگا تھا تمہیں میں نے بتایا تھا نا اسلام آباد سے واپس آتے وقت راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی اتفاق سے وہ وہاں سے جا رہا تھا اور اس نے مجھے لفت دے دی اسلام آباد سے اپنا بات تک میں نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے میں نے تو ایسی کوئی بات کی بھی نہیں تھی بقول تمہارے کہ ہمارا علی شان گھر دیکھ لیا ہوگا یا اکیلی عورتوں کو دیکھ کر کوئی واردات کرنا چاہتا ہے تو یہ تو بالکل ہی فضول بات ہے اس نے اس وقت نہ ہمارا گھر دیکھا تھا اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ یہاں صرف ہم دونوں رہتے ہیں وہ تو یہاں اپنی چھٹیاں گزارنے آیا ہے کراچی میں اس کا اپنا ٹھیک ٹھاک بزنس ہے تم نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے اس لیے اس قسم کے خیالات کا اصحار کر رہی ہو بہت بڑھا لکھا ویل مینرڈ اور خاصا امیر ہے اسے ہم سے نہ کوئی لالچ ہو سکتا ہے نہ دشمنی تمہاری تمام سوچیں ایک دن لغف ہیں اس نے تو صرف یہ کہا تھا کہ وہ اپنے کام کی تھکن اتارنے یہاں آیا ہے اور دو ماہ یہاں مکمل ریسٹ کرے گا کسی ہوتل وغیرہ میں وہ ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا اس کا ارادہ تھا کہ کہیں کوئی گھر وغیرہ دو ماہ کے لیے قرائے پر لے کر وہاں رہے گا اس کا ارادہ جان کر میں نے اسے آفر کر دی جس کا تم بتنگڑ بنا رہی ہو پھپو کی سمجھانے پر وہ خاموش تو ہو گئی تھی مگر اس کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا یہاں ان دونوں کے علاوہ صرف ملازمین تھے جو بابا کے زمانے کے اور بہت ہی قابل بھروسہ تھے بابا نے آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد مستقل یہی سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا یہ ان کا آبائی مکان تھا جسے پہلے انہوں نے کرائے پر دے رکھا تھا آنیا کی ماما کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اسے پھپو نے پالا تھا وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور شوہر کی وفات کے بعد اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر بھائی کے پاس آ گئی تھی آرمی میں ہونے کی وجہ سے بابا کی پوسٹنگز بہت ہوا کر دی تھی یہی وجہ تھی کہ بڑی کلاسز میں آنے کے بعد اس کی تمام ایڈوکیشن ہاؤسٹلز میں ہوئی تھی ادنان اور صفی بھی اس کی طرح ہاؤسٹلز میں رہے تھے ادنان اس سے کافی بڑا تھا جبکہ صفی تقریباً اسی کا ہم عمر تھا ادنان کو تعلیم مکمل کرنے کے بعد امی کا جانے کا ایسا خط سوار ہوا کہ پھر نہ تو اسے فپو کے آنسو روک سکے اور نہ ہی بابا کا مان بھرا اسرار وہ سب کو چھوڑ کر ایسا گیا کہ پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا کبھی کبھار خط فون اور پیسے بھیجنے کے علاوہ وہ ان لوگوں سے بلکل لا تعلق ہو چکا تھا کتنا دکھ ہوا تھا فپو کو بیٹے کے اس رویے پر مگر وہ بڑی سابر تھیں یہاں تک کہ بیٹے نے وہاں خود ہی اپنی پسند سے شادی کر لی وہ تب بھی خاموش رہی ہانیا کا ایم ایسی مکمل ہو گیا تو وہ بابا اور فپو کے پاس ایپ تباہ دھا گئی پھر یہ ہوا کہ ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی بابا اچانک ہی ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد ابھی وہ دونوں فپو بھدیجی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سپی نے بھی بڑے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا میں یہاں ٹکے ٹکے کی نوکری کے لیے خوار نہیں ہو سکتا بی ای کی ڈگری ہاتھ میں لیے میں جہاں آج کھڑا ہوں آج سے دس سال بعد بھی یہی کھڑا نظر آوں گا اگر پاکستان میں رہا تو فپو کی منت سماجہ دھانیا کا سمجھانا سب بیکار ثابت ہوا اور یوں وہ دونوں یہاں اکیلی رہ گئی تھی اپنے اسابائی مکانہ اور بابا کی یادوں کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بابا اتنا کچھ چھوڑ گئے تھے کہ وہ اور فپو بغیر کسی سہاری کے بہت اچھی طرح زندگی گزار سکتی تھی مگر یوں خالی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا اسے بلکل پسند نہ تھا فپو خود بھی آرسکریچ ویٹ تھی اور انہیں تھوڑا بہت پڑھانے کا تجربہ بھی تھا مل بیٹھ کر ان دونوں نے ایک سکول بنانے کا پروگرام تیہ کیا اس طرح جہاں فپو کا دھیان بیٹوں کی بے وفائی کی طرف سے ہٹ گیا وہی ہانیاں کو بھی اپنی صلاحیتیں بنوانے کا موقع میں اثر آ گیا اب تو ان کے سکول کو بنے ہوئے دو سال ہو گئے تھے اور ان دونوں کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا کہ سکول بہت اچھا چل رہا تھا زندگی بڑی پرسکون اور ہمدار گزر رہی تھی کہ فپو نے اچانک انیکسی کرائے پر دینے کا مسئلہ اٹھایا کو وہ خود بھی کافی عرصے سے یہی چاہ رہی تھی مگر اس طرح نہیں اسے فپو کی ہر کسی پر جلدی اعتبار کر لینے کی عادت سے شدید اختلاف تھا بہرحال جو بھی تھا اب تو وہ آ گیا تھا اس کی ناپسندیدگی کے باوجود ان کا گھر بہت بڑا تھا ادنان ہوتا اس کے بیوی بچے ہوتے صفی ہوتا تو یہ گھر اتنا میران تو نہ لگتا وہ اکسا تک سے سوچا کرتی تھی ان دونوں کے لیے تو وہ گھر ہی ضرورت سے بہت زیادہ تھا این ایکسی کا تو سوال ہی کیا تھا بابا کی زندگی میں ان کے مہمان وہاں ٹھہرا کرتے تھے وہ بہت دوست نواز اور ملنسار تھے مگر اب تو وہ حصہ برسوں سے ویران پڑا تھا تین کمروں اٹیش بات اور ایک کچھن پر مشتمل وہ این ایکسی مکمل طور پر آ راستہ تھی این ایکسی میں آنے کے لیے الگ گیٹ اور الہتہ پوجھ بھی بنا ہوا تھا اس لیے قرائے پر دینے کے لیے پرائیویسی وغیرہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اگلے روز وہ اسکول سے واپس آئی تو فپو گھر پر موجود نہیں تھی وہ اس سے پہلے ہی گھر واپس آ چکی تھی اور گل بی بی کی اطلاع کے مطابق وہ نئے قرائے دار کا حال احوال دریافت کرنے گئیں تھی وہ گل بی بی سے کھانا لگوا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی فپو کا انتظار کر رہی تھی کیا فپو آپ بھی جا کر بیٹھی گئیں مجھے اتنی شدید بھوک لگ رہی تھی فپو کو آتا دیکھ کر وہ فوراں بولی گئی تو کھڑے کھڑے ہی تھی کہ چلو پوچھ آؤں سے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں مگر اس نے بٹھا لیا تو باتوں میں وقت کا خیال ہی نہیں رہا وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی ہانیا ان کی بات پر کوئی بھی تفسرہ کیے وغیر کھانا کھانے میں مصروف رہی ہاں البتہ اس نے یہ ضرور سوچا تھا کہ فپو کیونکہ خود اچھی ہیں اس لئے انہیں دنیا کا ہر آدمی اچھا لگتا ہے وہ دنیا کو اپنی نگاہ سے دیکھتی ہیں جہاں سب بہت ایماندار اور مخلص اور پیار کرنے والے ہیں لاکھ وہ خود کو چھپا کر رکھتی تھی مگر بیٹوں کی یاد میں جس طرح وہ بے قرار رہتی تھی وہ اس سے پوشیدہ تو نہیں تھا اسے اندازہ تھا کہ اس شخص میں انہیں ادنان یا صفی جیسی کوئی بات نظر آئی ہوگی اور ان کا دل ایک دم اس کی طرف مائل ہو گیا ہوگا رات کے کھانے کے لئے فپو نے خوب احتمام کیا تھا گل بی بی کے ساتھ مل کر وہ خوشی خوشی کھانا پکانے میں لگی ہوئی تھی فپو اس طرح تو لڑکیاں اپنے سسرالیوں کے لئے احتمام کرتی ہیں وہ انہیں چھیر رہی تھی تمام چیزیں دیار ہو گئیں تو وہ ہانیا کے پاس آ کر لاؤنج میں بیٹ گئیں ٹی وی دیکھنے کے دوران انہوں نے کئی دفعہ دروازے کی طرف اور کئی مرتبہ گھڑی کی طرف دیکھا مگر وہ جس کا انتظار تھا آ کر نہیں دے رہا تھا فپو آپ کے مہمان تو ابھی تک نہیں آئے اس نے گھڑی پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا گھڑی پانے دس بجا رہی تھی ہاں مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے وہ آیا کیوں نہیں اسے جواب دیتے دیتے انہوں نے گل بی بی کو آواز لگائی جاؤ تینور صاحب کو دیکھو جا کر ان سے کہنا کھانے پر ہم لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں ان کا پیغام سنتے ہی وہ فارن گردن ہلاتی ہوئی روانہ ہو گئی تھی قریباً آج دس منٹ بعد کل بی بی کی واپسی ہوئی تھی اسے اکیلا آتا دیکھ کر فپو کو حیرت ہوئی تھی میں نے اتنی زور زور سے دروازہ پیٹا کہ مردہ بھی ہو تو جاک جائے میرا خیال ہے وہ اندر ہیں ہی نہیں ساری بتیاں بھی بند ہیں ویسے گاڑی تو ان کی کھڑی ہوئی ہے شاید کہیں پیدل چلے گئے ہوں گے وہ تفصیل خطاب کے مود میں تھی اس کا جواب سنتے ہی فپو کا چہرہ ایک دم افسردہ سا ہو گیا تھا انہوں نے اسے کتنی چاہت سے انوائٹ کیا تھا کتنے احتمام سے تمام چیزیں تیار کی تھی اور وہ فپو کو اداس دیکھ کر وہ جو پہلے ہی گل بی بی کا جواب سن کر غصے میں بیٹھی تھی مزید تب گئی آپ کو بھی تو شوق ہے خلوص کے ٹوکرے نچھاور کرنے کا ہائے اکیلا بچہ ہے ابھی تو صحیح سے سیٹ بھی نہیں ہے کیا کھائے گا چاہے بچہ چالیس پینتالیس سال کا لہم شہین مرد ہی کیوں نہ ہو وہ ہائے میرا بچہ ہوگا ٹھیک ہے این ایک سی کرائے پر دے دی اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی رشتہ بھی ضرور استوار کیا جائے سیدھا سیدھا ایک مکاندار اور کرائے دار جیسے تعلقات رکھنے چاہیے تھے دیکھ لیا اپنے خلوص کا انجام بچے نے آنا تو در کنار معذرت کرنا بھی کوارا نہ کیا وہ نان سٹاپ پول میں میں مصروف تھی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ پھپو اسے اشارے سے پیچھے کیا دیکھنے کو کہہ رہی ہیں وہ ان کی اشاروں کناروں سے قطع نظر اپنی بات مکمل کر کے ہی چپ ہوئی تھی اسلام علیکم اپنے پیچھے سے وہ بھرتی اس مردانہ آواز کو سن کر وہ بے ساختگی نہیں موڑی تھی والیکم السلام پھپو اس کی سلام کا جواب دیتی سوفے پر سے اٹھ چکی تھی گل بی بی کھڑی دانت نکالتی کبھی اسے اور کبھی نو وارد کو دیکھ رہی تھی وہ اندر آتے وقت دروازہ بند کرنا پھول گئی تھی اور کھلے دروازے پر دستک دیتا وہ اندر آ گیا تھا پھپو اور گل بی بی دونوں نے ہی اسے دیکھ لیا تھا مگر ہانیا اپنی پشت اس طرف ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی تھی ایم ساری آپ لوگوں کو میری وجہ سے اتنی زہمت ہوئی ٹی وی دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ گئی اور میں ایسا غافل ہوا کہ ابھی دروازہ بچنی کی آواز سے ہی جا گا ہوں وہ پھپو سے مخاطب تھا اور پھپو کچھ دیر پہلے کی کوفت بھلائے دیدہ دل فرش رہ کیے ہوئے تھی کوئی بات نہیں بیٹا زہمت کیسی آؤ اب مزید دیر کے بغیر کھانا کھا لیا جائے وہ پرخلوس انداز میں مخاطب تھی پھر کچھ خیال آنے پر وہ آگے پڑھتے پڑھتے رکھ گئیں اور اس سے بولیں ارے میں تم لوگوں کا تعرف کروانا تو بھول ہی گئی یہ ہانیا ہے میری بھتی جی ایم سی کیا ہے اس نے اپلائیٹ فیزکس میں یہ بھی میری ساتھ اسکول میں ہوتی ہے اور ہانیا یہ تیمور سجاد ہے باقی اپنا تفصیلی تعرف یہ خود ہی کروائے گا وہ اپنی کچھ دیر پہلے کی باتوں پر شرمندہ تھی اس لئے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکی اپنی اس حرکت پر بات میں فپو سے بھی ایک ادت لیکچر سننا پڑے گا یہ بات اسے اچھی طرح معلوم تھی وہ نہ بتتمیز تھی نہ موپھٹ مگر اس نئے بندے پر وہ اپنا کچھ ایسا ہی انپریشن ڈال چکی تھی کھانے کی میز پر فپو اور تیمور ہی باتیں کر رہے تھے جبکہ وہ بلکل چپ چاپ پیٹھی تھی اس نے ایک آدمہ تبہ چپکے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑے مطمئن انداز میں فپو سے باتیں کرتے نظر آیا ایسا لکھ تو نہیں رہا تھا کہ اس نے کوئی بات مائن کی ہے یا پھر اسے اپنے تاثرہ دوسروں سے چھپا لینے میں کمال حاصل تھا کھانے کی بعد وہ بجائے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کافی پینے کے اپنی کمرے میں آگئی تھی اب اپنا بیٹھنا یا زبردستی اس سے باتیں کرنا ہانیا کو بڑا آفورٹ لگ رہا تھا ایسی جیسے وہ اس کی خوش آمد یا چاپ روسی کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا اپنی بات کا اثر زائل کرنے کیلئے پچھ رہی ہے میں نے جو کہہ دیا سکھ کہہ دیا اب اس کا جو دل چاہے سوچے بلا وجہ کی چمچہ گیری مجھ سے نہیں ہوتی اس نے خود کو اتمنان دلایا تھا صبح ناشتے کی میز پر اس کی توقع کے این مطابق فپو نے اسے اخلاقیات پر ایک طویل لیکچر دیا تھا مہمان خدا کی رحمت ہوتا ہے سے شروع ہوتا یہ ایک گھنٹہ طویل لیکچر بابا کی مہمان نوازیوں کے چیدہ چیدہ واقعات پر جا کر ختم ہوا تھا اور وہ کیونکہ اس بات کے لیے تیار تھی اس لیے بڑے صبر سے تمام باتیں سنی تھی رات میں سونے کے لیے کمرے میں آئی تو حسب عادت کھڑکی کھول کر باہر جھانکا بابا کی وفات کے بعد سے وہ بہت ڈرپو کا بستل ہو گئی تھی اسے ہر وقت ادم تحفظ کا احساس ستاتا تھا مرد کا سہارا عورت کے لیے کس قدر ضروری ہے چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو بھائی ہو شوہر ہو یا بیٹا اسے اکثر اپنے بے سہارا اور اکیلے ہونے کا خیال رہتا تھا وہ فپو سے ایسی کوئی بات تو نہیں کہتی تھی مگر اپنے اندر چھائے اس خوف کو کبھی دور نہیں کر پائی تھی اس کے برعکس فپو وہ بڑی نسبوط بہاتر اور ندر خاتون تھی وہ زندگی کے اتنی نشب و فراز دیکھ چکی تھی کہ انہیں کسی بات سے خوف نہیں آتا تھا سونے سے پہلے تمام دروازے کھڑکیاں وغیرہ وہ بڑے وہمی انداز میں دیکھا کرتی تھی اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر ایک گہری نگاہ ضرور ڈالا کرتی تھی اس وقت وہ جو کھڑکی کھول کر کھڑی ہوئی تو نظری سیتھی انکسی پر پڑی تھی وہ ستون سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ ریلنگ پر جمائے دوسرے سے سموکنگ کرتا پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا انکسی کے تینوں کمروں کے باہر چار فٹ چوڑی جگہ تھی جسے بطور برامدہ استعمال کیا جا سکتا تھا سامنے دو سٹیپس جن پر بڑے خوبصورت سے گملے رکھے ہوئے تھے اور باقی دو اطراف میں کرل لگی ہوئی تھی ہانیا کے کمرے اور برامدہ کی لائٹس آف تھی جبکہ انکسی کی لائٹس آن تھی وہ بڑی کہنی سوچ میں تھا مسلسل ایک ہی زاویے سے کھڑا وہ سگرٹ کے کش لیتا اپنے گردو پیش سے بے نیاز نظر آ رہا تھا کل تو وہ شرمندگی میں اسے صرف سرسری طور پر دیکھ پائی تھی آج بغور دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ خاصا خوش شکل اور ہینسم ہے اس کی پوری شخصیت میں سب سے خاص چیز اس کی آنکھیں ہیں ہانیا نے اسے بہور دیکھتے ہوئے سوچا اپنے کمرے میں اندھیرہ ہونے کی وجہ سے اسے اپنے دیکھے جانے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں تھا اس لیے وہ بڑے آرام سے اس کا جائزہ لے رہی تھی ہلکی سبس اور بے حد گہری آنکھیں اس کی آنکھوں میں مقناطیسی چمک کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا اسرار تھا جاگتے میں بھی سوتی ہیں کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں اس نے اپنی عادت کے آن مطابق فوراں ہی ان آنکھوں کے لیے یہ عنوان تجویز کیا تھا آلیا کو جب بھی کسی کی آنکھیں بال یا کوئی بھی چیز اچھی لگتی تھی تو وہ جھٹ کسی شیر کا مصرہ یا نظم کی لائن بطور کیپشن ایک دوسری کو سنا کر دات حاصل کیا کرتی تھی کالج کی یہ عادت ایسی پختہ ہوئی تھی کہ وہ اب آلیا کے بغیر بھی کسی میں کچھ مختلف دیکھتی تو فوراں کوئی شیر ڈھونڈ لاتی تھی اور پھر خود ہی اسے انجوائی کرتی تھی اپنے حرکت کے فضول ہونے کا احساس ہوا تو وہ فوراں ہی وہاں سے ہٹ گئی اور آہستگی سے کھرکی بند کرتی بیٹ پر لیٹ گئی صبح وہ اور پھپو دونوں ہی جلدی اٹھا کرتی تھی وہ نماز پڑھ کر پاہر چہل قدمی کرتی تھی اخبار آ جاتا تو باہر تازہ ہوا میں بیٹ کر اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑاتی اور پھر اندر آ جاتی جبکہ فپو اپنے نماز کے بعد وظائف اور تلاوت میں مشغول ہوتی اسے صبح کا وقت بہت اچھا لگتا تھا خاص پر ننگے پاؤں ووک کرتی وہ خود کو بڑا فریش اور خوش محسوس کرتی تھی یہ وقت دن میں اس کا پسندیدہ ترین وقت تھا خان لالا سے سلام دعا کرتی وہ پورے پاہ کا چکر لگاتی اختتامی حصے پر پہنچی تو برامدے میں ایکسسائز کرتے تیمور پر نظر پڑی ٹریک سوٹ پہنے وہ ایکسسائز کرنے میں مصروف تھا رات کے برعکس وہ کہیں کھویا ہوا نہیں تھا بلکہ اسے دیکھ چکا تھا اور نہ صرف یہ کہ دیکھ چکا تھا بلکہ ایک ہلکی سی مسکراہت اس کی طرف اچھال کر خیر سگالی کا مظاہرہ بھی کر چکا تھا جواباً حانیہ نے بھی مسکراتے ہوئے ایک دور سے ہاتھ ہلا کر وش کر دیا تھا اور واپس مڑ گئی تھی اسکول میں دن معمول کے مطابق ہی گزرا تھا دوپہر میں کھانا کھا کر پھوپو تو سونے لیت گئیں جبکہ وہ اپنے دو روز پہلے لگائے پودوں کا جائزہ لینے لون میں آگئی کمرے کی کھڑکی سے دیکھ کر وہ پہلے ہی مطمئن ہو چکی تھی کہ تیمور کی گاڑی نہیں کھڑی یعنی وہ موجود نہیں اس لیے بے دھڑک کھرپی وغیرہ اٹھائے یہاں آگئی تھی اس حصے میں اس میں موسم کی سبزیاں اور اپنے پسندیدہ پھل لگائے ہوئے تھے اس کے ہاتھ سے لگائے پودے پڑھ بھی جاتے تھے اس لیے اس کا شوق اور بھی بڑھ گیا تھا لگتا ہے گارڈننگ سے آپ کو بہت دلچسپی ہے وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا بول رہا تھا اور ہانیا اس کے آواز سن کر در گئی تھی وہ اس کے خوفصدہ چہری کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا آپ شاید در گئیں انداز ایسا تھا جیسے اس کے ڈرنے پر اسے بڑا تاجب ہو رہا ہے ڈری تو نہیں تھی اصل میں آپ کی گاڑی نہیں کھڑی تھی میں سمجھی کہ شاید آپ نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ایک دم آپ کی آواز سن کر چونک گئی تھی وہ مٹی میں اٹے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑتی ہوئی کھڑی ہوئی اور وہ ایک دم مسکرائیا پتہ نہیں کیوں اس کے مسکرہ ہٹھانیا کو تنزیہ محسوس ہوئی تھی اچھا تو یہ احتوام رات کے کھانے کے لیے ہے وہ اسے کچھ ہی فاصلے پر رکھی پاسکٹ میں بھری سبزیوں کی طرف اشارہ کر کے بولا جی ہاں مجھے اور فپو دونوں ہی کو سبزیاں گوشت وغیرہ کی مقابلے میں زیادہ پسند ہیں اور پھر گھر کی سبزیوں کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے وہ پاسکٹ ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے سنجید کی سے بولی مجھے بھی سبزیاں بہت اچھی لگتی ہیں وہ بھی مسکرہ ہٹ دباتا ہوا سنجید کی سے بولا وہ اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر کردن ہلاتے آگے پڑ گئی تھی اندر جانے کے لیے کچھن کی بیک پا بھی ایک دروازہ تھا جو برامدے میں کھلتا تھا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے ہی والی تھی کہ پیچھے سے اس کے آواز آئی اور گھر کی اگری سبزیاں تو میں نے آج تک کبھی نہیں کھائیں گھر کی سبزیوں کا وہ الگ قسم کا مزہ کیسا ہوتا ہے ہانیا نے مر کر اس کی طرف دیکھا تو وہ چہرے پر بڑی شریر سے مسکراہت لیے کھڑا تھا اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آیا تو وہ بھی مسکرا دی آپ کا یہاں سے جو بھی سبزی توڑنے کا دل چاہے آپ توڑ کر پکا لیں اور الگ قسم کے مزے سے لطف اندوز ہوں مجھے ہرگز کوئی اعتراض نہ ہوگا اسے جواب دیتی وہ چھپاک سے اندر خوز گئی تھی اندر آ کر بھی کتنی دیر تک اسے ہنسی آتی رہی تھی ہانیا اور ہمرا ڈرائیور کے ساتھ بازار آئی تھی ہمرا کو اپنی کچھ شاپنگ کرنی تھی اور ہانیا کو وہ زبردستی ساتھ لے آئی تھی کاری سے اتر کر دکانوں کی طرف پڑھتے ہوئے اس کی اچانک تیمور پر نظر پڑی وہ کاری میں بیٹھا ہوا تھا اس کی نظریں محسوس کرتے ہوئے ہمرا نے بھی اسی طرف دیکھا تھا کون ہے یہ سمارٹ بندہ تیمور ہے اسے ہی ہم نے اینکسی کرائے پر دی ہے وہ اسے جواب دینے کے ساتھ ساتھ تیمور کی طرف دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرائی تھی تیمور نے بھی اسے دیکھ لیا تھا مگر نہ تو اس کی مسکراہت کے جواب میں مسکرائی تھا اور نہ ہی ہائی ہیلو کی تھی اس کے چہرے پر بڑے ہی ناقابل فہن اور عجیب قسم کے تاثرات تھے آنکھوں میں کرختگی اور اجنبیت جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو گوڈ لکنگ ہونے کے ساتھ ساتھ بندہ تھوڑا پراؤٹ بھی ہے یعنی ایک تم تمہاری پسم کے این مطابق ہمراہ مسکرائی پن سے بولی جبکہ وہ اس اجنبی انداز پر خود ہی بڑا عجیب سا محسوس کر رہی تھی ہمراہ کے ساتھ باتوں میں لگ کر وہ وقتی طور پر اس بات کو بھول گئی تھی ان دونوں کے پاس کرنے کے لیے تھیر ساری باتیں ہوتی تھی ہمراہ بھی انہی کے سکول میں شوقیں ملازمت کر رہی تھی روزانہ ہی وہاں ملتی تھی مگر باتوں کے خزانے میں کبھی بھی کمی واقعہ نہ ہوئی تھی صبح بخیر وہ اپنے روٹین کے مطابق فوق کر رہی تھی جب اس نے تیمور کی آواز سنی اسے گیٹ سے اندر داخل ہوتا وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی اور دیکھ کر بغیر کوئی تاثر دیئے آگے پڑھ گئی تھی وہ شاید باہر سے جوگنگ کرتا ہوا آیا تھا صبح بخیر بغیر مسکراہت چہرے پر لائے خوشک سے انداز میں کہتی وہ آگے پڑھ گئی آپ روزانہ صبح جلدی اٹھتی ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جی وہ مختصر جواب دے کر چپ ہو گئی اس کے اس طرح ساتھ چلنے پر اسے سخت خصہ آ رہا تھا وہ لہلہاتی درختوں اور تھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتا اس طرح چل رہا تھا جیسے یہ اس کا روز کا معمول ہے خانیہ کا دل چاہا کہ اسے کوئی سخت سا جملہ کہتی مگر خود پر سبت کرتی چپ ہی رہی فائیڈی کو رات گئے تک میں بلاوے کا انتظار ہی کرتا رہا بائی دوئے وہ سبزیاں کیسی بنی تھی وہ بڑے دوستان انداز میں مخاطف ہوا تھا خان لالا کو اخبار اٹھا کر دیکھ کر وہ جلدی سے اچھی بنی تھی کہتی ان کی طرف چلی آئی تھی ان کے ہاتھ سے اخبار لے کر ریبر بینڈ اتارتی وہ سخیوں پر نظر دوڑھانے لگی دو تین منٹ بات اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا ہوں گے کہیں کہ نواب جب دل چاہے گا بات کر لیں گے جب دل چاہے گا پہچاننے سے انکار کر دیں گے وہ چرچڑے پن سے سوچتی اندر آ گئی گل بی بی نے اسے تیمور کے آنے کا بتایا تو وہ اس کے آنت کی وجہ سوچتی لاؤنج میں آ گئی تھی پھپو تو گھر پر نہیں ہے سلام دعا کے بعد اس نے اگلی بات یہی کہی تھی کوئی بات نہیں آپ تو ہیں نا وہ اتمنان سے سوفے پر بیٹھتا ہوا بولا اسے بیٹھتا دیکھ کر مجبوراں ہانیا کو سامنے والے سوفے پر بیٹھنا پڑا تھا وہ خاموشی سے بیٹھی اس کے بولنے کی منتظر تھی ظاہر ہے جب آیا ہے تو آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہوگی فرمائیے کیسے آنا ہوا جب دو تین منٹ یوں ہی خاموشی سے گزر گئے تو وہ بلاخر تنگ آ کر بولی چائے پینے کا نوڈ ہو رہا تھا اور کیونکہ مجھ سے چائے بلکل اچھی نہیں بنتی اس لئے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ہاں پن بلایا مہمان بنا جائے وہ بڑے سکون سے بولا نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کیے وہ بڑے اتمنان سے بیٹھا ہوا تھا اس کی بات سن کر وہ دنگ رہ گئی تھی اس قسم کی بے تکلفی کی امیب کم اس کم وہ اس شخص سے ہرگز نہیں کر رہی تھی لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر آتی پھپو کو دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا اس بے حد مشکل بندے کو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی دیمور کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی میں تو سمجھ رہی تھی کہ اب تمہیں دوبارہ بلانے کے لیے باقاعدہ دعوت دینے پڑے گی تب ہی آوگے وہ گرم جوشی سے بولی تھی ہانی تم نے دیمور کی کچھ خاطر مدارت بھی کی یا خالی خولی باتوں پر ٹکھایا ہے جی پھپو میں بس گل بی بی سے چائے کا کہنے ہی والی تھی وہ ایک دم وضاحتی انداز میں بولی گل بی بی سے نہیں تم خود بنا کر لاؤ انہوں نے اعتراض کیا تھا اسے پتا تھا چائے کے ساتھ پھپو دھیر سارا احتمال بھی چاہتی ہیں اس لیے مزید کچھ کہے بغیر کچھن میں آگئی تھی ٹرولی خوب اچھی طرح بھر کر اس نے گل بی بی کے ہاتھ روانہ کی اور خود اپنی کمرے میں آگئی تھی پینور کو گاڑی اندر لاتا دیکھ کر وہ فوراں ہی وہاں سے اٹھ گئی تھی بات سنیں اس نے دور سے آواز دی تو اسے رکنا پڑا گاڑی بند کر کے سن گلاسز اتارتا ہوا وہ اس کے پاس آگیا میں نے تجھ سے فینکسی کرائے پر لی ہے یہ پورشن تو پورا آپ کا ہے یہاں آنے کے لیے آپ میری غیر موجود کی کو کیوں ضروری سمجھتی ہیں صاحب ہے یہ آپ کا گھر ہے آپ جس وقت اور جب چاہیں یہاں آ سکتی ہیں اس پر میں اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہوں وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں اپنے گھر میں کہیں آنے جانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت ترکار نہیں وہ جواب دے کر واپس مرنے لگی تو وہ فوراں بولا آئے میرے ساتھ ایک کپ کافی پیئے شکریہ میں کافی نہیں پیتی وہ اس کی دعوت کے جواب میں بولی اچھا چائے اس نے بے ساختہ کہا بدمزہ چائے پینے کا مجھے کوئی شوق نہیں وہ بڑی بے مروفتی سے بولی چلیں کول رینگ کا آئسکرین کچھ بھی وہ اسرار کر رہا تھا آپ مجھے بلانے پر اتنے بسط کیوں ہیں اس نے کچھ تاجب سے اور کچھ چڑھ کر بولا اور آپ انکار پر اتنے بسط کیوں ہیں وہ بغیر جواب میں کچھ کہے کندھی اچھکاتی اس کے ساتھ این ایکسی کی طرف پڑ گئی تھی آئیں بیٹھیں اسے کمرے میں بٹھا کر وہ دوبارہ باہر نکل گیا سامنے شیلف میں لگی کتب دیکھ کر اسے اس کے بازوق ہونے کا احساس ہوا تھا وہ اٹھ کر شیلف کے پاس آگئی تھی اور بغور اس کا کلیکشن دیکھ رہی تھی وہ ٹری اٹھائے اندر داخل ہوا تو اس نے کتاب واپس شیلف میں رکھ دی اور خود بھی آ کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی ٹریٹی بھی پر رکھ کر اس نے ایک کپ اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا اور دوسرا خود لے کر بیٹھ گیا آپ کے پاس بہت اچھی کتابیں ہیں وہ آئسکرین کھاتے ہوئے بولی ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے گھر میں جو سٹیڈی ہے وہاں ہے میرا قیمتی اور اصل کلیکشن وہ فخریہ انداز میں بولا آپ نے کمپیٹر سائنس میں ماسٹرز کراچی انیورسٹی سے کیا ہے وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولی جی اس کا جواب مختصر تھا کراچی میں کسے گھر رہتے ہیں آپ اس نے دوبارہ سوال پوچھا یقین کریں میں میسس شیراز کو دو مہینوں کا ایڈوانس کرایا پہلے ہی دے چکا ہوں وہ بڑی سنجید کی سے بولا تھا کیا مطلب وہ اس کی بات قطن نہیں سمجھی تھی جبکہ وہ چہرے پر سنجید کی اور آنکھوں میں شرارت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا کوئی مطلب نہیں آپ اپنا انٹریوی جاری رکھیں وہ شوخی سے بولا تھا آپ کی خیال سے میں آپ کا انٹریوی کر رہی تھی وہ اس کی زج کرتی مسکراہت سے چڑھ کر بولی مجھے تو ایسا ہی لگا جیسے میرا انٹریوی ہو رہا ہے اور یقین کریں مجھے انٹریوی دینے کا بہت شوق ہے پوچھیں آپ کو جو بھی پوچھنا ہے وہ ہنوز شرارت کے مود میں تھا کچھ نہیں پوچھنا مجھے وہ آئسکرین کا کپٹرے میں رکھتی ہوئی ناراضی سے بولی دیکھیں ابھی تو آپ نے بہت سے بنیادی سوال نہیں پوچھے مثلا یہ کہ میں کہاں پیدا ہوا کہاں پڑا کیوں پڑھا میرا پسندیدہ رنگ خوشبو شیر میرا ستارہ وغیرہ وغیرہ وہ اسے نسلسل چڑھا رہا تھا اور وہ واقعی چڑھ گئی تھی اسے اٹھا دیکھ کر وہ بھی کھڑا ہو گیا یہ لیں وہ شیلف میں سے وہی کتاب نکال لیا تھا جو وہ ابھی دیکھ رہی تھی اسے شش و پنچ میں مبتلا دیکھ کر وہ فوراں بولا لے لیجئے یہ گفت نہیں ہے پڑھ کر مجھے فوراں واپس کر دیجئے گا ہانیا نے کچھ سوچ کر کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی آپ ناراض ہو کر تو نہیں جا رہی ہیں وہ اس کے ساتھ دروازے تکاتے ہوئے بولا آپ بہت عجیب آدمی ہیں کم سے کم میں تو آپ کو نہیں سمجھ پائی پہلے خود ہی الٹی سیدھی فضول باتیں کرتے ہیں اور پھر معصوم بن کر پوچھتے ہیں ناراض تو نہیں وہ موپھٹ انداز میں بولی اور وہ اس کے انداز پر ہنس پڑا چلیں میں ایکسکیوز کر رہا ہوں آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی وہ بڑے آرام سے اپنی غلطی مانتا ہوا معذرت کر رہا تھا بہت ہی مشکل بندہ ہے یہ اپنے پورشن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سوچا تھا میں کراچی میں رہائش کا کیا اس وجہ سے پوچھ رہی تھی کہ کہیں وہ کرایا دیے بغیر فرار نہ ہو جائے اس کی بات آنیا کی سمجھ میں اب آئی تھی لیکن مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ منفرد بھی ہے کتنا زہین ہے اس کی حصے مزا عام لوگوں سے کتنی مختلف ہے اس کی باتیں ایک دم سمجھ میں نہیں آتی وہ اس کے بارے میں مختلف باتیں سوچنے میں مصروف تھی میں ذرا پیمور کی خیریت معلوم کر آؤں پوپو نے ڈرائی فورٹ کھاتی ہانیا کو مخاطب کیا کیوں؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ پیٹ میں سے کاجو چنتے ہوئے وہ بولی کل بھی سارا دن گھر پر رہا اور آج بھی صبح سے کہیں نہیں گیا خدا نہ خواستہ طبیعت خراب نہ ہو وہ فکر مندی سے کہنے لگیں اوہ فوپو پو آپ بھی بس ہت کرتی ہیں وہ بھی کہیں گے یہ اچھے میرے پیچھے پڑے ہیں بھائی کہیں باہر نہیں گیا میری مرضی انہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ اتنا بدتمیز نہیں ہے فوپو اس کی بات پر خفقی سے کہتی تروازی کی سنت پڑ گئیں وہ وہیں سوفے پر لیٹے لیٹے سو گئی تھی چلتا ہوا ٹی وی بھی گل بی بی نے آ کر بند کیا تھا ازان کے آواز سے اس کے آنکھ کھلی فوپو ابھی تک نہیں آئی اس نے گل بی بی سے بڑے تاجب سے پوچھا تھا نماز سے فارغ ہو کر وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے واپس لاؤنج میں آگئی اسی وقت فوپو بھی اندر داخل ہوئی تھی اچھا ہوا میں چلی گئی بیچارہ شدید بیمار ہے اس کے سبسار پر وہ بولی طبیت خرابی میں اٹھنے کو بھی کہاں تھی چاہتا ہے صبح سے بھوکا پیاسا پڑا تھا ایسے ساتھ رہنے کا فائدہ کہ بندہ ایک دوسرے کے دکھ ترگ میں بھی کام نہ آئے انہیں اپنے اتنی دیر سے جانے پر بڑا افسوس تھا میں نے دودھ پلایا دوا کھلائی پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی تاکہ اس کا دل پہل جائے وہ ممتہ بھرے انداز میں بولی تھی وہ اس کی بات پر ہستی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی پھر رات میں وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے لئے صوب اور کھانا تیار کر کے فریمے لگا کر خود ہی لے کر گئی تھی وہ دروازے پر دستک دینے کے بعد اب تھوڑی سی ہچ کچا بھی رہی تھی پتہ نہیں مجھے آنا چاہیے تھا یا نہیں دروازہ کھلنے سے پہلے تک وہ کئی بار یہی بات سوچ چکی تھی وہ ابھی ابھی نہا کر نکلا تھا تولیاں بیٹ پر اچھالتے ہوئے اس دروازہ کھولا تھا اسے دیکھتے ہی اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہت بکھر گئی تھی صحیح نصیب آئیے تشریف لائیے اسے اندر آنے کے لئے راستہ دیتا ہوا شوخی سے بولا میں آپ کی کتاب واپس کرنے آئی تھی وہ کتاب اس کی طرف پڑھائے سنجید کی سے کھڑی تھی صبح صبح نہار مو کتاب واپس کرنے کا بہت شکریہ ویسے گل بی بی کیا آج کل چھٹیوں پر ہیں وہ مسکراہت اپنے لبوں پر روکتا ہوا سنجید کی سے بولا اسے اجانک اپنے اس طرح آنے پر بے تہاشا خصہ آنے لگا کوئی اتنے خاص بیمار بھی نہیں لگ رہے موصوب بلاوجہ پھپو نے شور مچایا ہوا تھا میں جلتی ہوں وہ واپس مڑی ارے اتنی جلتی بیٹھئے نا وہ اسرار کرنے لگا اور ابھی تو آپ کے محل کی صرف بنیادیں ہی ڈالی گئی ہوں گی وہ آنکھوں میں دھیر ساری شرارت لیے اسے دیکھ رہا تھا ہانیہ کا دل اپنے ماموں سے ہٹ کر اچانک تیز تیز تھرکنے لگا تھا یقین کریں میں واقعی بہت بیمار ہوں ابھی بھی سوڈ ڈگری سینٹی گریٹ بخار ہو رہا ہے وہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا ہانیہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی اپنی چھینپ مٹانے کے لیے خود کو زبردستی پورا اعتماد ظاہر کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اپنے آئین سامنے بیٹھے تیمور سجاد کو دیکھا تو وہ مکمل طور پر اپنی ہی جانت متوجہ نظر آیا کل تو مجھے اس قدر بخار تھا کہ میرے اوپر رکھ کر چائے کا پانی عبالا جا سکتا تھا میسیس شیراز بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی وہ مبالغہ آرائی کی حد کرتے ہوئے بولا آپ فپو کو میسیس شیراز کیوں کہتے ہیں پڑی دیو کے بعد اسے بولنے کے لیے کچھ نہ کچھ سوجھی گیا تھا میرا مطلب ہے وہ آپ سے اتنا پیار کرتی ہیں آپ کو اپنا بیٹا کہتی ہیں اور آپ اتنے سامن طریقے سے انہیں مخاطب کرتے ہیں کتنی اجنبیت کا احساس ہوتا ہے اس طرح بولنے میں پھر کیا کہا کروں جس سے اجنبیت کا احساس نہ ہو بولٹا پوچھنے لگا تھا آپ انہیں آنٹی کہہ سکتے ہیں یا جو بھی آپ مناسب سمجھیں مرسیس شیراز سے تو ہر نام ہی اچھا ہوگا وہ بلکل اسی طرح بولی تھی جیسے سکول میں بچوں کو کوئی بات سمجھاتے ہوئے بولتی تھی اور آپ کو کیا کہا کروں میرا مطلب ہے جس سے اجنبیت کا احساس نہ ہو وہی اسے زج کر دینے والی مسکراہت اسے چہرے پر سجائی ہوئی تھی میں اپنی بات نہیں کر رہی تھی وہ ہس پہ عادت چھر گئی تھی پھر بھی ہانیا ہانی ہنی کیا کہا کروں مس ہانیا محمود وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے بولی اتنا لمبا نام ابھی میں آپ کا نام لے ہی رہا ہوں گا اور آپ اپٹا بات سے پشاور پہنچ چکے ہوں گی اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے وہ حیرت سے تکیے کے نیچے سے جھانکتے ہوئے ریوالور کو دیکھ رہی تھی آپ اپنے پاس ریوالور رکھتے ہیں وہ پہلے ہی اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھ چکا تھا کہ وہ کس چیز کو دیکھ کر حیران ہو رہی ہے جی ویسے اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے اپنی حفاظت کے لیے بے شمال لوگ اپنے پاس ریوالورز رکھتے ہیں وہ مطمئن انداز میں بولا تھا پوپو کو ناشتے کی ٹری اٹھا کر اندر آتے دیکھ کر وہ دونوں ہی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ پہلے ہی ان دونوں کو بیٹھا ہوا دیکھ چکی تھی ہانیا نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ انہیں آتا دیکھ کر تیمیر نے جلدی سے آگے پڑھ کر ریوالور پیٹ کی سائٹ ٹیبل میں ڈال دیا تھا آنٹی میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا پلیز یہ تکلف مت کیا کریں مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے اور ویسے بھی اب تو میری طبیعت بلکل ٹھیک ہے ہانیا اس کے نو سے آنٹی سن کر مسکرا دی تھی جبکہ پھپو نے اس پدلے تلز تخاطب پر کچھ خوش اور کچھ حیرام نظروں سے اسے دیکھا تھا کچھ اتنا خاص نہیں بنایا میں نے جسے تکلف کہا جائے اور یہ تم اتنی دھن میں صبح صبح نہائی کیوں وہ فکرمندی سے کہتی ٹیبل پر ناستہ لگانے لگی تھی میں اپنا ناستہ بھی یہیں لے آئی تھی میں نے سوچا ہم دونوں مل کر ناستہ کریں گے پوٹرے خالی کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے بولیں ہانی تمہارا ناستہ میں ٹیبل پر لگا کر آئی ہوں وہ گردن ہلاتی وہاں سے اٹھ گئی یہ تیمو کو اپنے پاس ریوالور رکھنے کی بھلا کیا سبوت ہے یہاں اس کی کسی سے کیا دشمنہ ہو سکتی ہے جبکہ وہ ایکٹا پاتھ آیا بھی فرس ٹائم ہے ناستہ کے دوران اور پھر سکول کیلئے تیار ہوتے وقت وہ اسی کے بارے میں سوچتی رہی اور اس کے سامنے میں کتنی سٹوپٹ حرکتیں کرنے لگتی ہوں بلکل کسی سولہ سال کی لڑکی کی طرح بھی کرنے لگتی ہوں اسے دیکھنے ہی چلی گئی تھی تو کتاب والی بکواس کرنے کی کیا سرورت تھی اس میں اپنے آپ کو خود ہی ڈانٹا تھا یار تو شروع سے ہی لگتی ہے ایک سے بڑھ کر ایک ہینسوم قزن اور کرائے دار ملا تو وہ بھی دل بھر کر ہینسوم اور گوڈ لکنگ ہمرا کی اس فضول بکواس پر اس میں فائل سے نظریں اٹھا کر اسے قفقی سے دیکھا اسکول میں فائنل ایکزامز کے بعد ریزرٹ تیار ہونے کی گہمہ گہمی چل رہی تھی اور وہ دونوں ہی اس میں بری طرح مصروف تھی بے تکی باتیں کرنے کے علاوہ تمہیں کوئی اور کام ہے اس میں بے تکی کیا بات ہے میں تو صرف تمہاری قسمت پر ریش کر رہی ہوں ویسے سچ سچ بتاؤ چکر کیا ہے آئنٹی بھی ہر وقت تعمور تعمور کرتی نظر آتی ہیں اور تمہارے تیور بھی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے وہ شرارت سے آنکھیں نچاتے ہوئے بولی ہمرا تم پٹو گی مجھ سے وہ گھر رائی اور ہمرا اس کے ناراض ہونے کا کوئی نوٹس لیے بغیر بڑے آرام سے چونگم چباتی رہی ویسے اگر ایسا کچھ ہو جائے تو کوئی مزاقہ تو نہیں مجھے تو وہ بندہ بے حد اچھا لگا ہے اسے پیپر بیٹ اٹھاتا دیکھ کر وہ ممکنہ حملے سے بچنے کے خاطر سر نیچے کرتی ہوئی سوری کرنے لگی تھی بہت بےہودہ ہو گئی ہو کوئی کہہ سکتا ہے فضول بکواس کرتی اس ہمرا صدیقی نے ایم ایم ای فرس کلس فرس پوزیشن لی تھی اس کی ناراضی کے خیال سے وہ چپ تو ہو گئی تھی مگر آنکھوں میں شوخی اور شرارت ابھی تک موجود تھی ہمرا کا دماغ خراب ہو گیا ہے ہر بات میں اسے کوئی نہ کوئی چکر نظر آتا ہے بے وقوف نہ ہو تو رات سونے کے لیے لیٹی تو ہمرا کی باتوں پر اس نے یہی سوچا تھا اتوار کے روز وہ اور فپو ناستہ بڑے احتمام سے کیا کرتے تھے روزانہ اسکول وقت پر پہنچنے کے افرہ تفری میں ناستے کے نام پر بس ایک رسم ہی ادا کی جاتی تھی آج پہ اتوار ہونے کی وجہ سے فپو حلوہ پوری سار آلو چھولوں کا سالن اور بھنا ہوا قیمہ بنا رہی تھی فپو اور کتنی دیر لگے گی وہ پانچویں دفعہ ان سے یہی بات پوچھ رہی تھی اسے فپو سے لاد اٹھوانے میں بہت مزا آتا تھا اور چھٹی والے دن تو وہ بلکل بچوں کی طرح ان سے زدیں کیا کرتی تھی اپنی پسند کے کھانے پکوا دی تھی بس تھوڑی دیر آل لگے گی سوڑی بھونٹے ہوئے انہوں نے بڑے مصروف انداز میں کہا گل بی بی پوریوں کا آٹا گون چکی تھی اور اب ٹری میں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر رکھ رہی تھی سر چیزیں تقریباً تیار ہیں ایسا کرو تم تیمور کو بھی بلالاؤ پھر گرم گرم پوریاں تلوں گی فپو کی بات پر وہ کرسی سے اٹھ گئی پھر کچھ خیال آنے پر ایک دن رک گئی ہو سکتا ہے وہ ناشتہ کر چکے ہو تم کہہ کر تو آؤ اگر کر چکا ہوگا تو کوئی بات نہیں ان کا جواب سن کر وہ باہر نکل گئی تھی اس پر نظر پڑتے ہی وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکر آیا آپ نے ناشتہ کر لیا یا ابھی کریں گے سلام دعا کے بعد اس نے فوراً اپنے کام کی بات پوچھی آپ اندر تو آ جائیں وہ دروازے کے سامنے سے ہت کر بولا نہیں میں بیٹنے نہیں آئی فپو نے آپ کو ہمارے ساتھ ناشتہ کرنے کی دعوت پھیجی ہے اگر آپ نے اب تک ناشتہ نہیں کیا تو فوراً آ جائیں اور فپو کے ہاتھ کے بنے ہلوہ پوری کے ناشتے سے لطف اندوس ہوں ناشتے کی دعوت اور وہ بھی اہرے غیرے نتھو خیرے کو اس کی بات کی جواب میں وہ زبردستی حیرت کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا اسے اتنی پرانی بات اب تک یاد ہے ہانیا ایک پل کے لیے ذرا شرمندہ سی ہو گئی پھر دھتائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلدی سے بولی دعوت فپو نے دی ہے میں نے تو صرف پیغام پہنچایا ہے پھر آپ آ رہے ہیں وہ واپسی کے لیے پر دول رہی تھی ہاں آپ چلیں میں آتا ہوں بس ذرا بات لینا ہے دس منٹ لگیں گے وہ دروازے کے پاس سے ہٹ کر آئرن سٹن کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا خیال رکھئے گا کہیں ایسا نہ ہو ہمیں ہلوہ پوری کے ناشتے کے بجائے ہلوہ پوری لنچ کرنا پڑے اپنا بدلہ چکا کر وہ بڑے مطمئن انداز میں اندر آ گئی تھی اس طرح آن کر کے ہنگر سے اپنی بلو کلر کی شرٹ اتارتا تینور اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا لائن میں اس طریقہ دوں وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی تھینک یو میں کر لوں گا اس نے انکار کر دیا پامکہ دیر ہو جائے گی آپ نہ آنے جائیں میں اس طریقہ کے شرٹ یہاں رکھ جاؤں گی وہ دوبارہ بزد ہوئی مجھے اپنا کام خود کرنے کی عادت ہے اور ویسے بھی مجھے یہ بات بلکل اچھی نہیں لگے گی اس کے اسرار کے جواب میں اس نے سختی سے منع کر دیا اور اس طریقہ نہیں شروع کر دی وہ مزید کچھ بھی کہے بغیر واپس آ گئی وہ اپنے وعدے کی مطابق دس منٹ بعد آ گیا تھا اور وہ جو کچھ دیر پہلے ہلوہ پوری کے ناشتے کے لیے بڑی بیتاب تھی اور پیٹھی بے دلی سے لقمے لے رہی تھی کیا ہوا بس اتنا سکھایا ہے تم نے تیمور کی پلیٹ میں قیمہ ڈالتے ہوئے انہوں نے چونک کر اسے دیکھا تھا پلیٹ رہی تھی چھوڑ تو اتنا مچا رہی تھی کہ پھوپو اس سنڈے کو حلوہ پوری ہونی چاہیے اور کھایا کیا ہے وہ ناراضی سے بولی تھی تیمور خاموشی سے دونوں کے مقال میں سنتا ناشتہ کر رہا تھا پھوپو میں مہمان تو نہیں ہوں ابھی دل نہیں چاہ رہا جب بھوک لگے گی تو کھا لوں گی وہ چائے کا کپ ہاتھ ملیوے ٹیبل سے اٹھ گئی ناشتے کے بعد تیمور کافی دیگ تک بیٹھا پھوپو کے ساتھ باتیں کرتا رہا تھا وہ باہر لانچیر پر بیٹھی اخبار کا مطالعہ کر رہی تھی تیمور کو لانچ کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا دیکھ کر اس نے اخبار مزید پھیلا کر اپنے چہرے کے سامنے کر لیا تھا اخبار پڑھ چکے تو ذرا اینکسی میں آئیے گا خانیا نے اخبار سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اس کے پاس کھڑا وہ بڑی بردباری سے کہہ رہا تھا مجھے اپنے اگلے ہفتے پہننے والے تمام کپڑے اس طریق کروانے ہیں جوتے پالش کروانے ہیں باتھرون دلوانا ہے کمرے کی دستنگ کروانی ہے اور دو چار ایسے ہی چھوٹے موٹے کام اور بھی کروانے ہیں اس کی رگوں میں دورتے فوجی خون نے ایک دم جوش مارا اخبار ٹیبل پر پٹک کر وہ بڑے جاہو جلال اور حصے سے اسے گھور رہی تھی جبکہ وہ اس کے تاثرات سے بے نیاز مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا مجھے کیا پتا تھا اتنی اچھی انیکسی کرائے پر ملنے کے ساتھ ساتھ مجھے ایک عدد ماسی بھی مفتنے مل گئی ہے باوجود خصے کے اسے بے ساختہ ہنسی آگئی اور اسے ہنسا دیکھ کر وہ بڑے سکن سے مسکراتا ہوا اس کے برابر میں بیٹ گیا تھا اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا شدید خصہ وہ تاجب سے پوچھ رہا تھا مجھے آپ کا بات کرنے کا اسٹائل بہت برا لگا تھا وہ صاف کوئی سے بولی تھی سوری اس نے چھک معذرت کی ویسے یہ آج پتا چلا ہے کہ غصہ کسی بھی بات پر ہو اترتا بیچارے کھانے پر ہی ہے خانیاں اس کی بات پر ایک دن جھیم گئی شاواز جا کر اچھے بچوں کی تہاں ناشتہ کریں آپ کا فرمایشی حلوہ پوری کا ناشتہ آپ کا انتظار کر رہا ہے وہ گزرگانہ انداز میں بولا ویسے آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا برا میں سمجھتی تھی اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس روز بازار میں آپ نے یقین مجھے پہچانا نہیں تھا ہو سکتا ہے چادر اور سنگلاسز کی وجہ سے آپ پہچان نہ پائیں ہوں اور میں سمجھی آپ نے جان بوجھ کر مجھے اگنور کیا ہے ہانیاں کی بات پر وہ مسکرا دیا شکر ہے آپ نے میرے بارے میں آخر کا اچھی رائے قائم کر ہی لی پتہ ہے جب فپو نے آپ کو این ایکسی کے رائے پر دی تھی تو میں نے بہت اعتراض کیا تھا اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کون ہے کیسا ہے ہمیں کسی انجان آدمی کو رکھنا چاہیے یا نہیں آپ کے بارے میں میرے دل میں بہت سے وسوسے تھے وہ اس کے چہرے پر پھیلتے تاثرات سے بے نیاز بولنے میں مصروف تھی اپنی بات مکمل کر کے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر نہ سمجھنے آنے والے تاثرات درج تھے میں چلتا ہوں وہ ایک دم کرسی پر سے اٹھ گیا ہانیا اس کے اس طرح اچانک اٹھ جانے پر حیرت صدا تھی ایسی تو میں نے کوئی بات نہیں کی ہو سکتا ہے اسے کوئی کام یاد آ گیا ہو وہ خود کو اتمنان دلاتی وہاں سے اٹھ گئی تھی لاؤنج کی صفائی کرتی گل بی بی نے اس کے ہاتھ میں لاکر ایک نوٹ پکڑایا تھا کرسی کے پاس پڑا تھا یہ نوٹ پتہ نہیں کس ملک کا ہے وہ نوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا کے چلی گئی تھی آسٹریلین ڈالر دیکھ کر وہ حقہ پکڑا رہ گئی ان کے جاننے والوں میں دور دور تک ایسا کوئی نہیں تھا جو آسٹریلیا میں رہتا ہو پھر یہ نوٹ کہاں سے آ گیا اس نے نوٹ پھپو کو دکھایا تو وہ بھی حیران ہوئی تھی پچھلے دو تین روز سے گھر میں کوئی مہمان بھی نہیں آیا تھا دیمور کے علاوہ تو کوئی نہیں آیا یہاں پھپو نے کہا ہو سکتا ہے انہیں مختلف ملکوں کی کرنسی جمع کرنے کا شوق ہو اب کی دفعہ ملیں گے تو میں پوچھوں گی ہانیا نے ان سے کہا اور جواب میں کردن ہلا کر خاموش ہو گئی تھی پھپو کو کسی شادی میں جانا تھا گل بی بی شادیوں میں جانے کی شوقین ہانیا کے انکار پر فوراً ان کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو گئی تھی مغرب کی نماز کے بعد وہ دونوں چلی گئی تھی ان کی جانے کے بعد کچھ دیر تو وہ ٹی وی دیکھتی رہی پھر جب پوریت ہونی شروع ہوئی تو ٹی وی بند کر کے اٹھ گئی کیوں نہ کچھ بنایا جائے وہ کچھ سے کہتی کچن میں آ گئی تھی ڈونٹس کی ٹری اون سے نکالتے ہوئے وہ بڑی خوش تھی آج بہت دنوں بعد کچھ بیک گیا تھا اس نے کانشیس تھی مغرب چکر دیکھنے پر اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈونٹس ٹھیک تھاک بنے ہیں پھپو اور گل بیوی کے لئے الگ سے تھوڑی سے نکال کر رکھنے کے بعد اس نے ٹری کو ایرمونیوم فائل سے کور کیا اور ہاتھوں سے کپڑوں کی شکنیں دور کرتی کچھن کا پیچھے والا دروازہ کھول کر برامتے میں نکل آئی باہر کھن گرچ کے ساتھ زوردار پارش ہو رہی تھی یہاں کے ناسوں اور بارشوں کی آدھی ہونے کے باوجود اسے بادلوں کے گرچنے سے بہت در لگتا تھا چلدی سے تیز تیز قدم اٹھاتی وہ این ایک سی کی سیریاں چڑ گئی تھی این ایک سی پوری اندھیری میں ڈوبی ہوئی تھی پیمور نے لائٹس کیوں نہیں آن کی اوہ آئی سی یقیناً اس دن کی طرح گدھے گوڑے سب پیچ کر سو رہے ہوں گے وہ مسکراتی ہوئی اس کے کمرے کے پاس آئی تو دروازہ آت کھلا نظر آیا تمام لائٹس آف تھی صرف بیٹ سائٹ میں رکھا لینپ روشن تھا اسے کمرے کا ماحول بہت ڈراؤنہ محسوس ہوا راکنگ چیئر پر جھولتا وہ موبائل پر کسی سے مخاطب تھا اس کے آواز سن کر ہانیا کا دستک دینے کے لیے بڑھتا ہوا ہاتھ بے ساختہ رک گیا تھا کسی کا بیٹا نہیں میں وہ پھنکارا تھا اس کے لہجے کی سختی ہانیا کو اندر تک ہلا گئی تھی جتنا دل چاہے اپنی حفاظت کا انتظام کر لو میں پھر بھی تمہیں مار ڈالوں گا ابھی تو میں اس چوہے بلی کے کھیل کو انجوائی کر رہا ہوں جس وقت کھیل ختم کرنا ہوگا تمہیں بتا کر آوں گا اور مجھے کوئی روک نہیں پائے گا مار ڈالوں گا میں تمہیں مار ڈالوں گا بولتے بولتے اسے پتہ نہیں کیا احساس ہوا تھا کہ ایک دم گردن مور کر دیکھا تھا اسے موبائل بند کر کے دور اچھالتے اور پھر راکنگ چیر سے اٹھے دیکھ کر ٹری اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگی تھی مگر ایک قدم ہی آگے بڑھی ہوگی کہ اسے پیچھے سے کندے پر ہاتھ رکھ کر کھسیتا گیا تھا اس کے موں سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکل گئی تھی بارش اور بادلوں کی کھنگرج میں اس کے چیخنے کے آواز خان لالہ تک پہنچ ہی نہیں پائی تھی وہ اسے موں پر ہاتھ رکھ کر کھسیتا ہوا کمرے میں لے آیا تھا کمرے میں لاکر اس نے اسے ایک زوردار جھٹکے سے چھوڑ دیا وہ آندھے موں کارپک پر گری تھی دروازے کو لاک کر کے اس نے کھڑکی بھی بند کر دی تھی اسے کھڑکی اور دروازہ بند کرتے دیکھ کر وہ جلدی سے سیدھی کھڑی ہو گئی اسے ایک ایک قدم اپنی طرف پڑھتا دیکھ کر اس کا دل خوف سے بند ہونے لگا یہ وہ تیمور تو نہیں تھا جو نرم اور شیری لہجے میں اسے گفتگو کیا کرتا تھا جس کی آنکھوں میں اس نے ہمیشہ اپنے لیے بڑی خاص اور انوکھی سی چمک دیکھی تھی یہ تو کوئی اور تھا ہر قسم کے جسپات سے آری کرخت چہرہ اور آنکھوں میں انتہائی خوفنات تاثر وہ بے اختیار پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی تیمور پلیز مجھے جانے دیں اس کی کمر دیوار سے تکرائی تھی خود کو اس سے بچانے کے لیے وہ مزید پیچھے نہیں جا سکتی تھی جبکہ وہ چہرے پر خوفناک سی چمک لیے ایک ایک قدم سکون سے اٹھاتا اس کے این سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا وہ پوری طرح کام رہی تھی کیا سنا ہے تم نے اس کا کھنڈا پرف جیسا لہچہ اس کے جسم سے جان نکال رہا تھا کچھ نہیں سنا میں نے بائیکارٹ میں نے کچھ نہیں سنا وہ روتے ہوئے چل لائی مجھے جانے دیں سخت سربی میں وہ پوری کی پوری پسینے میں نہا گئی تھی جو کچھ سنا ہے اگر کسی سے کہا تو یاد رکھنا جو ایک قتل کر سکتا ہے وہ دو تین چار پانچ کتنے بھی قتل کر سکتا ہے وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر گھر آیا اس کے ہاتھوں کی آہنی گرفت اس کے جسم جام درد کی شدید لہر دور آ گئی تھی شدید تکلیف اور خوف کے مارے وہ جواب میں کچھ بھی نہیں بول پائی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے بس کسی بھی لمحے قتل کر ڈالے گا اس نے زور سے چلا کر خان لالا کو مدد کیلئے بلانے کی کوشش کی مگر وہ اس کا ارادہ بھاپ کر پہلے ہی اس کے موں پر ہاتھ رکھ چکا تھا کتنی دیر تک وہ اس کے موں پر ہاتھ رکھے رہا تھا یہاں تک کہ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی وہ بری طرح مچلتی خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اس کی کوششیں تو کیا کامیاب ہوتی البتہ اس نے خود ہی ہاتھ ہٹا لیا تھا اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی خانیہ نے دوبارہ چلانے کی کوشش کی تو اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے موں پر مارا تھا اس کا سر دیواز سے تکرایا میں تمہیں جانے دے رہا ہوں خانیہ محمود لیکن اگر تم نے پولس کو اطلاع دے لیں کی کوشش کی یا کسی اور کو اس بارے میں کچھ بتایا تو تمہاری اور تمہاری عزیزز جان پھپو کی زندگی کی میرے پاس کوئی سمانت نہیں ہوگی میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہچانا چاہتا لیکن اگر کوئی میرے راستے میں آیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں زید کلیر وہ سرد صفاق لہچے میں بول رہا تھا وہ تھپڑ کی تکلیف بھلائے دیوانا وار بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی تھی ٹیمور سکون سے کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا دروازے کا لوک کھول کر وہ اندھا دن باہر بھاگی کتنے سارے ڈونٹس اس کے پیروں کے نیچے آئے تھے اس کا دپٹہ جو تینوں کے گھسیٹ کر اندر لے جانے پر باہر برامدے میں گر گیا تھا ابھی تک وہیں پڑا ہوا تھا وہ سب چیزوں کو نظرانداز کرتی اندر آگئی تھی پھپو اور گل بی بھی ابھی تک نہیں آئی تھی اس کا دل چاہا خان لالا کو آواز دے کر اپنے پاس بلالے ان سے کہے مجھے بچالو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پورے گھر میں سرناٹا تھا اور وہ اکیلی لاؤنج کا دروازہ شاید ہوا سے بجا تھا مگر وہ خوف کے مارے چیک اٹھی تھی اسی وقت بادلوں کی خوفناک گرج کے آواز سماعت سے تکرائی تھی اس کے آنکھ کھلی تو وہ اپنے بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی اپنے سرحانے پھپو کو دیکھ کر بے اختیار اس کے آنکھیں بھرائی تھی وہ بڑے پور تشویش انداز میں اسے دیکھ رہی تھی کیسی ہو میری جان وہ اس کی طرف چھپتے ہوئے بولی پھپو مجھے چھپا لیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وہ روتے ہوئے بولی انہوں نے آگے پڑھ کر جلدی سے اسے اپنے آکوش میں چھپا لیا درتے نہیں ہیں بیٹا ہم سب ہیں تمہارے پاس درنے کی کیا بات ہے وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی ساری رات میں اور تیمور تمہارے لیے کتنا پریشان رہے ہیں پورے دس گھنٹوں بات تمہیں ہوش آیا ہے اس نے ایک دم ڈر کر ان کی گود سے سر اٹھایا تھا اور نچنے سیدھی سامنے کرسی پر بیٹھے تیمور پر پڑی تھی بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا سب ایک دم یاد آ گیا تھا کیا ہوا ہانی اسے دوبارہ ہاتھ پاؤں چھوڑتا دیکھ کر وہ رو پڑی تھی بابا مجھے بچا لیں بابا آپ کہاں ہیں بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے موہ سے نکلے سرگوشی نمائی جملے ان دونوں ہی نے سن لیے تھے اسے دوبارہ ہوش آیا تو پھوپو اکیلی اس کے پاس بیٹھی تسبیح کے دانے گراتی وہ سلسل دعاوں میں مصروف تھی ان کے ہاتھ سے ناشتہ کر کے وہ چپ چاپ لیتی ہوئی تھی ان کے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا مجھے بلکل یاد نہیں بہت دفعہ کے اس سبسار کے جواب میں وہ نظریں چھکا کر بولی تھی وہ زہر کی نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس سے اٹھی تھی ورنہ صبح سے یہیں بیٹھی ہوئی تھی تیمور کو کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں بلکل سن ہو گئے تھے بے جان ہوتے جسم کے ساتھ وہ خود کو اس قابل بھی محسوس نہیں کر رہی تھی کہ اٹھ سکے کیسی طبیعت ہے وہ اس وقت وہی تیمور تھا جس کا لہچہ شیری ہوتا تھا اور جس کی نظروں میں بڑا نرم و ملائم سا تاثر ہوتا تھا اس کے چہرے کی سفید پڑھتی رنگت دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چپسا ہو گیا تھا ہانیا پلیس جو ہوا اسے ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں پلیس مجھے معاف کر دو میں تمہارے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا بلیو می میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں تمہیں تکلیف دینے کا تمہیں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کبھی بھی نہیں کل رات جو کچھ ہوا میں اس سب کے لیے معافی مانگ رہا ہوں وہ ندامت سے سل جھکا کر بول رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں میں سے کسے صحیح سمجھے کل رات والے تیمور کو جو بہت بے رحم تھا یا اسے جو چہرے پر افسرکی اور ندامت لیے بیٹھا تھا وہ کچھ دیر تک اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا تھا اور پھر تھکے تھکے قدموں سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اس کی جانے کے بعد وہ کتنی دیر تک روتی رہی تھی شام تک اس کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی اس کی چپ تو نہیں ٹوٹی تھی مگر طبیعت کافی بہتر تھی فپو نے رات پھر کی ٹینشن کے بعد اس وقت سکون کا سانس لیا تھا مگر جیسے جیسے رات ہونی شروع ہوئی اس کا خوف پھر ادھایا فپو کہیں مجھ جائیں میرے پاس بیٹھی رہیں انہیں اٹھ کر جاتا دیکھ کر وہ خوف زدہ انداز میں بولی اور وہ اس کے متوش انداز پر خوف زدہ ہو گئیں وہ لانچئر پر بیٹھی غیر دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی سردی کی شدت میں اچانک ہی اضافہ ہو گیا تھا اس کی کہنے پر فپو اسے یہاں بٹھا کر خود نہانے چلی گئیں تھی دیمور کو اس طرف آتا دیکھ کر کل کی طرح وہ بے ہوش تو نہیں ہوئی تھی خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا رنج اور ملال نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا اس کے چہرے پر نظر آتے دہشت اور بے اعتباری کے رنگ دیکھ کر وہ چپسا ہو گیا تھا دیمور سجاد تمہیں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا پلیس خود کو ریلیکس سکھو دیکھو تمہاری وجہ سے آنٹی بھی کتنی پریشان ہیں وہ آہستگی سے لیکن مصبوط لہجے میں بولا اثر انداز کر کے اس نے پوچھا یہاں کیا کرنے آئے ہیں دیکھیں مزید جھوٹ مت بولیے گا ہم سے وہ بے اعتباری سے اس کی طرف دیکھ کر زیانی انداز میں بولی تھی دیکھو میں جو بھی ہوں اور جہاں سے بھی آیا ہوں مگر تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نرم لہجے میں بولا نقصان کا مطلب معلوم ہے آپ کو وہ اس کا ہاتھ چھٹک کر چلائی اگر معلوم ہوتا تو یہ بات کبھی نہ کہتے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے میرا آپ کو اندازہ ہی نہیں پھپو نے آپ کو بیٹا بنایا آپ پر اعتبار کیا اور آپ انہیں دھکا دیتے رہے ان کے بھروسے کا خون کرتے رہے کیا وہ زندگی میں ایک دوبارہ کسی پر بھروسہ کر پائیں گی بتائیں جواب دیں وہ ٹوٹ جائیں گی کیا اس نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے اور میں آپ نے جو بھی کیا ہو مگر میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ ساری دنیا میں صرف یہی ایک شخص ہے جس پر میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتی ہوں جس کے ساتھ ہونے پر میں اپنے سارے در سارے خوف بھول جاؤں گی وہ روتے روتے خاص پر دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی تھی اور نقصان کسی کہتے ہیں کیا اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے وہاں سبہاتے ہوئے سرگوشیانہ بولی میں ہار گئی میری محبت ہار گئی فپو کا خلوس ہار گیا نقصان تو ہو چکا روتے روتے اس نے سر اٹھایا تو وہ پتہ نہیں کب وہاں سے جا چکا تھا فپو نے اسے رات میں نین کی دوہ کھلا کر سلا دیا تھا اس کی کل کی خوف زدہ حالت کے پیش نظر انہوں نے ایسا ڈاکٹر کے مشورے پر کیا تھا صبح اس کے آنکھ کھلی تو فپو کمرے میں موجود نہیں تھی وہ انہیں آواز دیتی نیچے آئی تو وہ نماز کی چوکی پر بیٹھی قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی اسے دیکھ کر انہوں نے اشارے سے پاس بلایا اور اپنے پاس ہی بٹھا لیا فپو کی آہستہ آواز میں کی جانے والی تلاوت اس کے دل کو بڑا سکون پہنچا رہی تھی وہ تلاوت کر چکی تو گل بی بی کو آواز دے کر بلایا این ایکسی صاف کر کے سارے کمرے لوگ کر دینا اس کے ہاتھ میں چابیاں پکڑاتے ہوئے وہ افسردکی سے بولی اس کے حیران شکل پر نظر پڑی تو بڑی اداسی سے بولی تیمور چلا گیا ہے چلے گئے اس کے دل کو دھکا لگا تھا ہاں رات میرے پاس آیا تھا کہہ رہا تھا کہ کسی بزنس پرابلم کی وجہ سے اسے فوراں واپس جانا پڑے گا صبح فجر سے بھی پہلے چلا گیا تھا اب تک دل کو یقین نہیں آ رہا کہ وہ چلا گیا ہے کیسا اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا وہ وہ اپنی آنکھوں کی نمی اس سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی وہ چپ چاپ کم سمسی بیٹھی ہوئی تھی پھپو قرآن شریف ہاتھ میں لیے وہاں سے اٹھ گئیں تو وہ بھی بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اینکسی کی طرف آتے ہوئے اس کے آنکھیں بھیگنے لگی تھی اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داکل ہوئی تو وہاں ویرانی تیرہ جمائے بیٹھی تھی دروازہ بند کر کے وہ بیٹھ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی اس کے بستر کی چادر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پتہ نہیں کیا کیا یاد آ رہا تھا آنسو ایک تواتر سے بہتے چلے جا رہے تھے میں اس شخص کے لیے کبھی بھی نہیں روں گی وہ جھوٹا تھا قاتل تھا اس نے ہمیں دھوکا دیا ایسے آدمی کے لیے میں کبھی آنسو نہیں بہاؤں گی وہ خود سے کہہ رہی تھی اور روئے بھی جا رہی تھی بک شیلف میں اس کی تمام کتابیں جن کی تو موجود تھی اپنا باقی تمام سامان لے جانے کے باوجود وہ اپنی کتابیں یہیں چھوڑ گیا تھا لے لیجئے یہ گفت نہیں ہے پڑھ کر مجھے فوراں واپس کر دیجئے گا اسے لگا جیسے وہ کہیں پاس ہی کھڑا بول رہا ہے وہ بک شیلف کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی سب سے اوپر والے خانے میں تردیب سے رکھی تمام کتابوں کے ساتھ ایک سفید رنگ کا لفافہ بھی رکھا تھا اس نے بیتابی سے وہ لفافہ اٹھا کر کھولا ہانیا میں جا رہا ہوں اب ہم زندگی میں دوبارہ کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا میری وجہ سے تمہیں جو بھی تکلیفیں اور دکھ ملیں ان سب کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں میں کون تھا کہاں سے آیا تھا اور کہاں جا رہا ہوں یہ سب بے مانی باتیں ہیں اور انہیں جان کر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تم ہمیشہ خوش رہو تمہیں بے حساب خوشیاں ملیں کبھی کوئی دکھ تمہیں چھوکر بھی نہ گزرے سوہیب ریاض پورا خط اس کے آنسوں سے بھیگ چکا تھا وہ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی شہر دل میں شامع غریبہ اتر آئی تھی اس کے دل کے ہر کوشش سے نوہوں آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی کیوں پھوپو ہمارے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیں اچھا لگنے والا ہر شخص ہمیں چھوڑ کر کیوں چلا جاتا ہے پہلے ماما پھر ادنان بھائی پھر بابا پھر صفی اور اب تیمور کیوں پھوپو کیوں اللہ کو ہم پر رہن کیوں نہیں آتا وہ ان کی گوت میں موں چھوپائے سسک رہی تھی اور اسے چپ کر آنے کی کوشش میں وہ خود ندھال سے ہو گئی تھی آپ نے جو بھی کیا ہو مگر میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ ساری دنیا میں صرف یہی ایک شخص ہے جس پر میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتی ہوں رات کی تنہائی میں اکثر یہ روتی ہوئی آواز مجھے سوتی سے جگہ دیتی ہے میں ہر پڑا کر اٹھ جاتا ہوں ایک مانوس خوشبو اپنے چار جانے پکھری محسوس ہوتی ہے اور پھر ساری رات یہ آواز مجھے سونے نہیں دیتی کبھی روتی کبھی سے سکتی یہ آواز مجھے پھر اسی جنت میں پہنچا دیتی ہے جہاں سے میں بھاگ آیا تھا کبھی کبھی یوں لگنے لگتا جیسے میرا دل اب بھی وہیں اسی تلسن قدہ میں کہیں بھٹکتا پھر رہا ہے وہاں سے چلتے وقت اپنی سب سے قیمتی مطا اپنا دل شاید میں وہیں چھوڑایا تھا دل اور میں میں خود کو تنبیہی انداز میں ٹوکتا ہوں میں سحیب ریاض اور یہ دل محبت خلوس اور جذبات نامی چیزیں میرے لئے اتنی حقیر اور بے مانی ہیں کہ میں پتا نہیں سکتا خود کو کمزور پڑھتا دیکھ کر میں اپنے آپ کو سمجھانے لگتا ہوں خود کو یاد دلاتا ہوں کہ میرے لئے دنیا میں سب سے اہم میری اپنی ذات ہے میں صرف اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں خود کو فائدہ پہنچانے کے لئے میں کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں نقصان پہنچا سکتا ہوں اور خود کو نقصان پہنچانے والے سے انتقام لینے کے لئے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں مگر اس کے باوجود میری بے سکونی ختم نہیں ہوتی کبھی میں گھنٹوں ساحل کنارے بیٹھ کر موجوں کو تکتا رہتا ہوں کبھی ان وحشتوں سے تنگ آ کر آدھی رات کو اٹھ کر سڈنی کی سرکوں پر گاڑی دورانے لگتا ہوں مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا میں محبت کو نہیں مانتا محبت انسان کو کمزور اور بستل بنا دیتی ہے میں کسی سے محبت نہیں کرتا میں چیخ اٹھتا ہوں سب کہتے ہیں سوہیر بدل گیا ہے جب سے چھٹیاں گزار کر آیا ہے پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا یہ وہ سوہیر لگتا ہی نہیں پکواس کرتے ہیں سب کوئی نہیں بدلہ میں ویسا ہی تو ہوں وہی سوہیر ریاض جو ایک کامیاب بزنسمن ہے جو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا جس کے پاس تولت حیثیت رتبہ آلشان مکان قیمتی گاڑیاں سب کچھ ہے جو دلوں سے کھیل کر سکون محسوس کرتا ہے وہی ہوں میں میں کبھی نہیں بدل سکتا کبھی بھی نہیں آج سے اکتس سال پہلے ایک بیہت امیر کھرانے میں میں نے آنکھ کھولی تھی میرے آلشان محل نمہ گھر میں میں ڈیڈی اور ممی رہا کرتے تھے ڈیڈی کا بہت زیادہ لادلہ تھا میں ان کی جان تھی مجھ میں ہافیس سے آ کر وہ جب تک مجھے نہ دیکھ لیتے انہیں سکون نہیں ملتا تھا مگر ممی پتہ نہیں وہ ایسی کیوں تھی انہیں مجھ سے بلکل بھی محبت نہیں تھی وہ عام ماں سے بہت مختلف تھی مجھے نہیں یاد انہوں نے کبھی بالہانہ انداز میں لپٹا کر مجھے پیار کیا ہو یا میری فکر کی ہو میں بیمار بھی ہوتا تو وہ کھڑے کھڑے میری طبیعت پوچھ کر اپنے فنکشنز میں چلی جاتی تھی میرے لیے گورنس اور نوکروں کی فوج موجود تھی دنیا کے ہر آسائش مجھے حاصل تھی شاید اگر ہم پاکستان میں رہتے تو مومی کی بے توجہی اور سرد انداز کو بہت شدت سے محسوس کرتا مگر دنیا کی جس خطے میں ہم رہ رہے تھے وہاں لوگ اپنے بچوں سے زیادہ پالتو کتوں سے پیار کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ میں اس بات کو زیادہ محسوس نہیں کرتا تھا اپنے اکلوتے اور دولت مند ہونے کے احساس نے مجھے بہت مقرور ستی اور خود پسند بنا دیا تھا اس کی وجہ وہ ماحول تھا جو مجھے ملا جہاں ہر کوئی مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ تم سحیب ریاض دوسروں سے بہت بلند اور عالی ہو دیاری خاندانی رئیس تھے دولت اور عیش و عشرت ہمیشہ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہی تھی مامی سے ان کی شادی بڑے زبردست قسم کے افیر کے بات ہوئی تھی وہ پاکستان چھٹیاں گزارنے گئے اور وہاں انہیں شہلہ عثمان ایسی بھائیں کہ پھر نہ انہوں نے ان کا چھوٹا ساتین کمروں کا مکان دیکھا اور نہ ان کے والد کی پرچون کی دکان تبقاتی فرق ان کے راستے میں حائل نہ ہو سکا شادی کے اتنے برسوں بعد بھی وہ مامی سے بے تہاشا محبت کرتے تھے انہوں نے انہیں ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی مامی دل کھول کر پیسہ خرچ کرتی اپنے دوستوں فنکشنز اور پارٹیز میں مسروف رہتی مگر وہ انہیں کچھ نہ کہتے ڈیڈی کو بچوں کی بہت چاہتی مگر مامی میرے بعد مزید فیملی بڑھانے کے لیے تیار نہ ہوئی تھی وہ مجھے بھی اس دنیا میں لانے پر صرف ڈیڈی کی وجہ سے آمادہ ہو گئی تھی انہیں مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا بلکہ مجھ سے کیا مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ انہیں ڈیڈی سے بھی محبت نہیں ہے وہ صرف خود سے محبت کرتی تھی اپنی فگر، سمارٹنس، سسکن اور بالوں پر وہ بے حد توجہ دیا کرتی تھی وہ بہت خوبصورت تھی اور اپنے آپ پر اتنی زیادہ توجہ دے کر انہوں نے اپنی خوبصورتی میں کئی گناہ اضافہ کر لیا تھا ہم لوگ کسی بھی فانکشن میں ساتھ جاتے تو لوگ مامی اور ڈیڈی کو ایک گھٹا دیکھ کر بے ساختہ کہا کرتے تھے میسیس ریاض تو ریاض صاحب سے چودہ پندرہ برس چھوٹی نظر آتی ہیں اور ان کمنس پر ممی کا چہرہ خوشی سے جھل ملانے لگتا تھا مجھے پتہ نہیں کیوں اس بات پر ان کا خوش ہونا اچھا نہیں لگتا تھا ڈیاری بھی کم خوبصورت تو نہیں تھے بس یہ تھا کہ بزنس کی الجھنوں میں لگ کر وہ خود سے کچھ لاپروا رہنے لگے تھے ان کی کنپٹیوں کے پاس کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے اور باقائدگی سے ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے وہ تھوڑے فربے ہو گئے تھے وہ چاہتے تو بالدائے کر سکتے تھے خود کو فٹ رکھ سکتے تھے اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ایسا کریں میں چاہتا تھا کہ ہم کہیں جائیں تو ممی کو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے سب انہیں نظر انداز کر دیں سب کی نظریں بس ڈیاری کا تواف کرتی رہیں مگر میں ڈیاری سے یہ بات کبھی بھی نہیں کہہ سکا تھا ممی صبح سو کر اٹھتی تو پھر ان کا آدھا دن اپنی اسکن اور بالوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے گزرتا تھا باقی کا دن وہ شاپنگ کرنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے ملانے میں گزارا کر دی تھی ان کے بہت سے دوست تھے جن میں مرد اور عورتیں دونوں شامل تھے ڈیاری کو ان کی کسی ایکٹیوٹی پر کوئی اعتراض نہیں تھا ان دونوں کے بہت سے دوست مشترکہ بھی تھے ہمارے گھر پر آئے دن گیٹ ٹوگیدرز ہوا کر دی اور مامی ان میں خوب سج بن کر شرکت کر دی وہ ڈیاری سے صرف دو سال چھوٹی تھی مگر ان کے مقابلے میں وہ بہت ینگ اور فریش محسوس ہوتی تھی ان کی تیاریاں کسی نو عمر لڑکی کو مات دیتی تھی میں دس سال کا ہو گیا تھا چھتی کلاس میں پہنچ گیا تھا اور اپنی کلاس کا سب سے ذہین لڑکا سمجھا جاتا تھا ان دنوں جمیل اجاز کی ہمارے گھر آمدرک بہت پڑھ گئی تھی وہ ڈیاری کے قریبی دوست اور بزنس میں ان کے دست راست سمجھے جاتے تھے مامی اور ڈیاری کے بے شمار دوست تھے اور سب ہی کا ہمارے گھر آنا جانا رہا کرتا تھا میں اس بات کا عادی تھا مگر جمیل اجاز کے آنے میں جو بات مجھے سب سے زیادہ ناگوار گزرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ڈیاری کے غیر موجود کی میں آیا کرتے تھے جن دنوں ڈیاری بزنس کے کام سے کہیں گئے ہوئے ہوتے تھے ان دنوں جمیل اجاز کا بیشتر وقت ہمارے گھر میں گزرا کرتا تھا میں سکول سے آتا تو یا تو وہ دونوں ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے یا کہیں ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتے ممی جو پہلے ہی خود کو بہت فٹ کر کے رکھا کرتی تھی اب مزید اپنی تیاری پر توجہ دینے لگی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے میں جمیل اجاز کو کئی برسوں سے اپنے گھر آتا دیکھ رہا تھا اب اچانک میں مجھے بری کیوں لگنے لگے تھے میں اپنے احساسات کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا تھا سچ تو یہ تھا کہ میں خود اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر کون سی بات ہے جو مجھے اتنی بری لگ رہی ہے کیا مامی کا بہت زیادہ تیار ہونا جمیل اجاز کے ساتھ کھوننا پھرنا یا مجھے پہلے سے بھی زیادہ نظر انداز کرنا مامی رات گئے تک قائب رہتی میں کمرے کی کھڑکی سے دیکھتا تو جمیل اجاز کی گاڑی سے وہ مسکراتی ہوئی اتر رہی ہوتی اور پتہ نہیں کیوں مامی کو ان کے اتنے قریب دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا تھا مجھ پر عجیب سی چنچلا ہٹ اور کوفت سوار رہنے لگی تھی ڈیڈی کا وہی مصروف انداز تھا کبھی میلبرن کبھی لنڈن کبھی بارسلونا اور کبھی ٹوکیو وہ زیادہ وقت گھر سے باہر ہی رہا کرتے تھے اور پھر میری زندگی میں وہ قیامت کی رات آئی کہ جس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک تبدیل کر دیا آج جب وہ ساری باتیں سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ شاید میں ایسا نہ ہوتا اگر میری زندگی میں وہ دو واقعات نہ ہوئے ہوتے شاید پھر میں بھی ایک نامل زندگی جی رہا ہوتا وہ رات جس کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے آج بھی اتنی ہی شرم آتی ہے جتنی برسوں پہلے میری کنپٹیاں سلگنے لگتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی میرا دل چاہتا ہے یا خود مر جاؤں یا اس عورت کو مار ڈالوں میری رگوں میں دورتا خون جوش مارنے لگتا ہے ساری دنیا تحس نحس کر دینے کو جی چاہتا ہے میں ڈیری کی طرح بے غیرت بے ہنیت اور بزدل نہیں میں چیخ اٹھتا ہوں میری نظروں کے سامنے میری اپنی سگی ماں ایک فیر مرد کے ساتھ انتہائی شرم ناک حالت میں آ جاتی ہے اور میں پاگل ہونے لگتا ہوں مجھے آج بھی یاد ہے کہ پھر اس رات کے بعد میں زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکا ایسا لگتا تھا میں جسمانی طور پر زندہ ہوں مگر میرا دل مر چکا ہے ڈیری بزنس ٹرپ سے واپس آئے تو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے میری بیماری کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ایک چپ تھی جو میرے لبوں پر جمع ہوئی تھی پتہ نہیں میں چپ کیوں ہو گیا تھا میں نے ڈیری کو ساری بات بتائی کیوں نہیں تھی وہ عورت میرے کمرے میں آتی تو میں نفرت سے مو موڑ لیا کرتا تھا میرا اس کی شکل دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا پھر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ڈیری کو ممی سے لڑتے دیکھا ان کے لڑنے کی آوازیں میری کمرے تک آ رہی تھی ڈیری زور زور سے چیخ رہے تھے جمیل اجاز کا نام لے کر ممی سے پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے اور جواب میں وہ بھی چیخ رہی تھی ڈیری نے انہیں شاید تھپڑ مارا تھا اور اس کے بعد صرف ممی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی ڈیری کہیں باہر چلے گئے تھے پھر اس کے بعد بہت دنوں تک ان دونوں کی بات چیت بند رہی تھی میں اس قصے میں ایک طرف خاموش کھڑا تھا پھر میں نے دیکھا کہ ممی ہاتھ باندھ کر روتی ہوئی ڈیری سے معافی مانگ رہی ہیں ڈیری نے انہیں دیکھ کر نفرت سے مو پھیل لیا تھا چھوٹا آدمی ہمیشہ چھوٹا رہتا ہے تم نیچ خاندان اس قابل ہی نہیں تھی کہ تمہیں اپنے برابر جگہ دی جائے دکھا دینا اپنی اصلیت ان کے لہنچے میں حقارت تھی وہ دونوں میری موجود کی فراموش کیے ہوئے تھے مجھے معاف کر دیں آپ کو مجھ سے آئندہ کوئی شکایت نہیں ہوگی اور جمیل بھائی تو میرے لئے سگے بھائیوں سے بھی پڑھ کر ہیں پتہ نہیں کس نے آپ کے کان بھر دیئے ہیں آپ کہیں تو میں اپنے بچے کے قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میرا ان سے بھائی بہن کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں اور اگر آپ پسند نہیں کریں گے تو میں آئندہ ان سے نہیں ملا کروں گی وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور پھر ڈیڈی نے واقعی انہیں معاف کر دیا تھا اپنی جائدات میں سے جو کچھ ان کے نام کیا ہوا تھا وہ غصے میں آ کر واپس لے چکے تھے مگر اس معافی کے بعد انہوں نے سب چیزیں دوبارہ ان کے نام کر دیں سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا مگر میرا دل ہر چیز سے اچاتھ ہو گیا تھا میرا دل چاہتا میں ڈیڈی کو اس عورت کے بارے میں سب کچھ بتاؤں اور ان سے کہوں کہ اسے ہمارے گھر سے نکال دیں مگر کئی بار کوشش کے باوجود میں ان سے کچھ بھی نہیں کہہ پایا جمیل اجاز نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا تھا اور ممی بھی زیادہ وقت گھر پر گزارنے لگی تھی کرسمس کی چھٹیاں آئیں تو ہم لوگ گھننے کے لیے اٹلی گئے اس ٹور کا پروگرام ممی نے ڈیڈی کو بہت بیٹھے لگ کر بنوایا تھا وینس کے مارکو پولو ائرپورٹ پر جمیل اجاز کو دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا تھا مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگا جیسے وہ خود کو انجان ظاہر کرنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اسے یقینا ہمارے یہاں آنے کا پہلے سے پتہ تھا میں نے ڈیڈی کی طرف دیکھا تو ناغواری والے تاثرات تو ان کے چہرے پر بھی نظر آئے مگر وہ پتہ نہیں کیوں اس کی موجودگی پرداشت کر رہے تھے وہ ڈیڈی کے بزنس میں چالیس پرسنٹ کا شیئر ہولڈر تھا شاید وہ اسی لیے اسے تعلقات میں بگاہ نہیں چاہتے تھے وہ ہنس ہنس کر ڈیڈی سے باتیں کر رہا تھا اور ڈیڈی رسمی انداز میں اس کی باتوں کے جواب دے رہے تھے وہ سارا دن ہم لوگوں کے ساتھ رہا تھا وینس سے واپس روم ہم لوگ بائیکار آئے تھے ڈیڈی رات کے وقت سفر کرنے کے حق میں نہیں تھے مگر ممی بزد کہ ابھی چلیں گے چمیل اجاز نے بھی ہمارے ساتھ سفر کیا تھا کبھی وہ ڈرائپ کرتا کبھی ممی اور کبھی دیڈی میں پچھلی سیٹ پر بلکل خاموش بیٹھا ہوا تھا بیٹھے بیٹھے میں سو گیا تھا میں گہری نین میں تھا جب اچانک ایسا لگا جیسے ڈیڈی مجھے پکار رہے ہیں میں نے باکھلا کر آنکھیں کھولی تو گاڑی رکی ہوئی تھی اور میں اس میں اکیلا تھا وہ بلکل اندھیری سڑک تھی جس کے ایک طرف انچے درخت اور دوسری طرف کہری جھیل تھی میں اندھیرے میں باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا تو گاڑی سے کچھ فاصلے پر ممی کھڑی نظر آئیں اور ڈیری کو جھیل میں دھکا دیتے جمیل اجاز کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا فاتحہ نام اس کو راہت چہرے پر لیے اس نے وہ لوہے کا مصبوط پائپ بھی پانی موچھال دیا تھا ہاتھ جھاڑتا وہ ممی کی طرف آیا اور دونوں قہخہ لگا کر ہنس پڑے مجھے یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ اس وقت ان لوگوں سے در گیا تھا مجھے پانی سے بہت در لگتا تھا وہ ڈیری جیسے انچے لمبے مرد کو مار سکتے ہیں تو میری تو عوقات کیا ہے میں آنکھیں مصبوطی سے بند کے خود کو سوتا ظاہر کرتا رہا تھا جس وقت اس نے وہ لوہا ڈیری کے سر پر مارا تھا ہو سکتا ہے اس وقت انہوں نے مجھے پکارا ہو یا پھر ہو سکتا ہے یہ محس میرا وہم ہو میں رونا چاہتا تھا بہت سا رونا چاہتا تھا مگر خوف کے مارے میرے موں سے ایک آواز بھی نہیں نکلی تھی جمیل اجاز راستے میں ہی کہیں اتر گیا تھا مجھے سوتا سمجھ کر وہ دونوں ہی مطمئن تھے صبح میں نے اس عورت کو ڈیری کے لیے واویلا مچاتے پولیس میں رپورٹ درچ کراتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر میری بستلی نے مجھے ایک لفظ بھی نہ کہنے دیا ڈیری کی لاس دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں تھیں وہ مجھے اپنے ساتھ لپٹا کر تسلی دینے کے لیے آگے بڑھیں تو میں در کر دور ہٹ گیا تھا ڈیرڈ بارڈ لے کر ہم صدمی پہنچے تو لوگوں کا ہمارے کر حجوم جمع ہو گیا سب افسوس کر رہے تھے بیچاری جوانی میں بیوہ ہو گئی ذرا سی تفریح اتنی مہنگی پڑی ہائے اب اس کا کیا ہوگا جمعی لے جاس پہلے ہی سے سڈنی میں موجود تھا ان لوگوں کا پلان فول پروف تھا کوئی بھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ پچھلے ایک ہفتے میں جمعی لے جاس سڈنی سے باہر کہیں گیا ہے اس واقعے کا چشم دید کا وہ میں تھا اور میرا خوف کبھی بھی مجھے کچھ نہ کہنے دیتا میں ساری دنیا سے کٹ گیا تھا بلکل چپ ایسا لگتا تھا جیسے ڈیڈی کے ساتھ ساتھ میں بھی مر گیا ہوں سوائے خوف کہ کوئی احساس میرے اندر بیدار نہیں ہوتا تھا مجھے ایسا لگتا کہ اچانک کسی روز وہ دونوں مل کر مجھے بھی بلکل اسی طرح مار ڈالیں گے جیسے ڈیڈی کو مارا تھا پھر میرا داخلہ بورڈنگ میں کروا دیا گیا وہ کبھی کبھار مجھ سے ملنے آتی تو میں ڈر کے مارے ملنے سے انکار بھی نہ کرتا مجھے پتا تھا وہ دونوں شادی کر چکے ہیں اور اب میرے گھر میں ہی میرے باپ کے قاتل رہ رہے ہیں میرے باپ کی کمائی پر عیش کر رہے ہیں مگر میں کچھ نہ کر سکا میں رات کو سوتے سے ڈر کر اٹھ جاتا تھا سومنگ کا دن ہوتا تو میں ٹیچر سے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر دیتا پانی کے طرف جاتے بھی مجھے ڈر لگنے لگا تھا بتطریج کم ہوتے ہوتے شہلا عثمان کا آنا بالکل ہی ختم ہو گیا پھر جب ایک روز مجھے پتا چلا کہ وہ دونوں دو سال ہوئے یہاں سے سارا کاروبار ختم کر کے جا چکے ہیں تو میرے آسات جھنجھنا اٹھے میرے آکاؤنٹ میں جو پیسہ تھا وہ اور ہمارے گھر کے علاوہ وہ سب کچھ لے گئے تھے میں اس وقت او لیول کا امتحان دے کر فارغ ہوا تھا صرف پندرہ سال کا کم عمر لڑکا لیکن میرے اندر کوئی مسلسل بول رہا تھا کہ تم بزدل ہو در پوک ہو بغیرت ہو تمہارے باپ کے قاتل اسی دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں اور تم سکون سے بیٹھے ہو وہ عورت اسی دنیا میں کہیں نہ کہیں سانس لے رہی ہے اور تم چین سے ہو مجھے دولت جائدات چلے جانے کا کوئی غم نہیں تھا غم تھا تو یہ کہ میں اپنے ڈیری کے قاتلوں سے انتقام نہیں لے سکا تھا پھر میں سر سے لے کر پاؤں تک تبدیل ہو گیا میری بزدلی کی جگہ پیت تہاشا بہدرین نے لے لی سومنگ سے لے کر رائیڈنگ اور فلائنگ تک میں نے سب کچھ سیکھا مجھے اب کسی بات اور کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا میری حد سے پڑھی ہوئی خدا اعتمادی سے ہر کوئی خائف رہتا تھا میرے بہت سے دوست تھے مگر در حقیقت میرا کوئی دوست نہیں تھا کہ وہ میرے ماضی میں جھانکے انیورسٹی کے دنوں میں میری بہت سے لڑکیوں سے دوستی رہنے لگی تھی مجھے پتا تھا میری پرکشش شخصیت اور بے تہاشا زہانت لڑکیوں کو میری طرف متوجہ کرتی ہے کوئی میری آنکھوں پر فدہ ہو جاتی تو کسی کو میری ہائٹ اچھی لگتی اور کسی کو میں ٹینس کھیلتا بہت ہینڈسوم لگتا میں ان سب کو تفریح کی چیز سمجھتا تھا اور اپنی اس ایکٹیوٹی میں مجھے بہت سکون ملتا تھا مجھے در حقیقت اپنے علاوہ دنیا میں کسی سے محبت نہیں تھی میرے لئے میرا کوئی دوست کوئی رشتہ اہم نہیں تھا جب بھی کوئی لڑکی میرے قریب آتی مجھے اس میں ایک جانی پہچانی مکروح شکل نظر آنے لگتی اور میرا دل چاہتا میں اس ہستے چہرے پر تیز آپ پھینک دوں اس کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں مجھے عورت ذات سے نفرت تھی شدید نفرت جب ہی میں کسی لڑکی کو استعمال کرنے والی شہ سمجھ کر کچھ دنوں بعد ذکار دیتا وہ روتی بھی لگتی محبت کی بھیق مانگنے میرے پاس آتی تو مجھے بڑا سکون ملتا ایسا کوئی نظارہ دیکھے زیادہ دن ہو جاتے تو خود کسی لڑکی سے دوستی کر لیتا جو جتنی معصوم اور سیدھی سادھی نظر آتی مجھے وہ اتنی ہی اچھی لگتی میں اپنی ذات کے بارے میں بے پناہ خود قرض تھا قربانی عصار اور صبر میرے خیال سے یہ الفاظ ان لوگوں کے لیے بنے ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا نہیں جانتے جو چھین کر اپنا حق نہ لے سکے وہ صبر کا راگل اپنا شروع کر دیتا ہے میری لغت میں ان الفاظ کا کوئی گزر نہیں تھا صبر کرو دوسروں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دو تقدیر کی لکھے کو کون مٹا سکتا ہے میں یہ باتیں کسی سے سنتا تو دیر تک دل ہی دل میں ہسا کرتا تقدیر یہ تقدیر آخر کیا بلا ہے میں کسی تقدیر کو نہیں مانتا انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے اگر مجھ میں طاقت ہے حمد اور اعتماد ہے تو میں اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہوں اور صبر صبر بزدل لوگ کرتے ہیں بزدل اور کم حمد اپنی کمزوری چھپانے کے لیے خود کو صبر کے پردے میں چھپا لیتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین اصول یہ بنایا تھا کہ کبھی کسی پر اعتبار نہ کرو اور خود سب کو اپنے آپ پر اعتبار کرنے پر مجبور کر دو اور اس اصول میں مجھے بہت کامیابی دی تھی صرف ستائیس سال کی عمر میں میں ترقی اور کامیابی کے کئی سنگے میل عبور کر گیا تھا کاروبار کے بارے میں میرے لیے صرف اس وقت تک قابل قبول تھا جب تک وہ مجھے فائدہ پہنچانے کا باعث ہوتا اور جہاں ایسا نہ ہوتا وہاں میں کسی اصول کو نہیں مانتا تھا بزنس سرکل میں مجھے ایک مہنتی اور دیاناتار بزنس من سمجھا جاتا تھا دراصل میں بے ایمانی بھی بہت ایمانداری سے کیا کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میری ریپوٹیشن بہت اچھی تھی میرے لیے کوئی بھی شخص اس وقت تک اہم ہوتا تھا جب تک وہ مجھے فائدہ پہنچا رہا ہوتا میں ہر کسی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا اور کمال کی بات یہ تھی کہ جسے استعمال کرتا اسے خبر بھی نہ ہوتی کہ میں نے کیا گیم کھیلا ہے میرے تمام دوست سمجھتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بہت مخلص ہوں اور میں ان کی سادہ دلی پر ہنس پڑتا تھا مجھے جاننے والے سب لوگ کہتے کہ میں بہت مضبوط اور قویہ صاحب کا مالک ہوں مجھے بڑی سے بڑی بات بھی پریشان نہیں کر سکتی میری یہ خوبی میرے بہت کام آتی تھی بسنس کے تمام اتار چڑھاؤں میں نہایت مہارت سے ہنڈل کر لیا کرتا تھا میرے دوست اس خوبی کو سرہتے تھے اور مخالفین اس بات سے خوفزدہ رہتے تھے کہ وہ کچھ بھی کر لیں مجھے ہرا نہیں سکیں گے میں زندگی میں ہر طرح سیٹل ہو گیا تھا میرے دوست مجھے شادی کا مشورہ دیتے تو میں بات کال جاتا شادی اور میں میں خود سے کہتا کیا میں کبھی کسی عورت پر اعتبار کر سکتا ہوں شاید وہ کوئی آسمان سے اتری ہور بھی ہو تو میں اس پر بھی اعتبار نہیں کروں گا میرے آساب شادی کا سوچ کر چتکنے لگتے تھے ہر طرح سے کامیاب زندگی گزارنے کے باوجود مجھے ایک بے سکونی لاحق تھی یوں جیسے زندگی میں ابھی کوئی بہت ضروری کام کرنا باقی ہے مجھے اب جمیل اجاز سے کوئی دشمنی نہ تھی شہلا عثمان جیسی ہو تو جمیل اجاز بہت وہ عورت جو اپنا گناہ چھپانے کے لیے اپنے بیٹے کی قصب کھانے سے بھی تریخ نہ کرے وہ کس قدر بدکردار عورت ہوگی کاش میں اس وقت آج جتنا مصبوط اور طاقتور ہوتا تو اس عورت کے جسم کے اتنے ٹکڑے کر دیتا کہ کوئی پہچان بھی نہ پاتا بے غیرتی کی زندگی میں نہیں جینا چاہتا تھا پھر میں نے اس کی تلاش شروع کر دی کوئی ایک مشکل کام تھا مگر میں اپنے ارادوں میں اٹل تھا اگر وہ اس دنیا میں کہیں موجود ہے تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا چاہے جیسے بھی پورے چار سال کی کوششوں کے بعد میں اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوا تھا وہ ڈیڈی ہی کے گفٹ میں دیئے اپٹ آباد کے مکان میں رہ رہی تھی اور اس کے بارے میں پتا چلتے ہی میں فوراں پاکستان آ گیا تھا مجھے کیا کرنا تھا یہ میں سوچ چکا تھا اس کے بارے میں تمام معلومات میں بڑی ہوشیاری سے حاصل کر چکا تھا وہ اس گھر میں اپنے نوکروں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی جمیل ایجاز اور اس میں شادی کے سات سال بعد ہی الہت کی ہو گئی تھی جمیل ایجاز پانچ سال ہوئے مر چکا تھا اور اس کی موت اپنے ہی گھر کے سمین پول میں ڈوب کر ہوئی تھی سنا تھا اس نے شراب بہت پی رکھی تھی لوگوں کو اس کی موت ایک نعمہ محسوس ہوتی تھی بہرحال جو بھی تھا میری لیے تو وہ مسٹر نو بڑی تھا وہ قتل ہوا تھا یا اپنی طبعی موت مرا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان دونوں کی الہت کی کیوں ہوئی مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا اسلام آباد سے اب تباہ جاتے ہوئے راستے میں مجھے ایک خاتون کو لفٹ دینی پڑی تھی مجھے انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کا بخار کبھی نہیں جگہ مگر پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میں انہیں انکار نہیں کر پایا تھا راستے میں ایک جگہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے گاڑی رکی تو پیٹرول پنپ پر کھڑا ایک اچھا خاصا صحت مند اور تندرست آدمی ان کے پاس آ کر اپنی بیوی کی بیماری اور اپنی بے روزکاری کی داستان سنا کر مدد کی درخواست کرنے لگا انہوں نے فوراں پرس کھول کر اسے پیسے دیئے تھے مجھے کیا پڑی تھی کہ انہیں کہتا کہ یہ آدمی جھوٹ پول رہا ہے مگر پیچھے بیٹھا ان کا ڈرائیور پول اٹھا تھا مکاری کر رہا تھا یہ آدمی جھوٹ پول کر اس نے آپ سے پیسے لیے ہیں ہم جھوٹ سچ کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں وہ جانے اور اس کا ایمان مجھ سے اس نے مانگا میں نے دے دیا اللہ اس کی مشکل آسان کرے وہ بڑے اتمنان سے گویا ہوئی تھی ان کی یہ بات سن کر مجھے اچانک ہی ایک نیا خیال سوجا تھا خاتون ٹھیک ٹھاک بے وقوف ہیں اور ان کی بے وقوفی میرے بہت کام آسکتی ہے میں نے جان کر ان کے سامنے عابت آباد میں اپنی رہائش کا مسئلہ بیان کیا میں وہاں خود کو چھپا کر رکھنا چاہتا تھا کسی اچھے اور بڑے ہوتل میں ٹھہرنے کا سوال ہی نہیں تھا وہاں وہ مجھے فوراں تلاش کر سکتی تھی میری توقع کے این مطابق انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی پیشکش کر دی واقعی میرے اندازیں مشکل ہی سے غلط ثابت ہوتے ہیں ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جگہ مجھے اپنی طرف کیچ رہی ہے میں اپنی اس قیفیت کو آج تک نہیں سمجھ پایا وہ میری اب تک کی زندگی میں ملنے والے تمام لوگوں سے زیادہ سادہ اور بے وقوف تھی مجھ پر دل و جان سے فیدہ ہوتی بیٹا بیٹا کر کے بات کر دی جو کچھ میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا تھا انہوں نے اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا اور میں پور لیڈی کہہ کر اس سادگی پر ہنس دیا کرتا تھا انہوں نے مجھے اپنے ہاں کھانے پر بلایا تھا باوجود میرے بہت انکار کے وہ بسط ہوئیں تو میں مان گیا تھا اور وہیں پہلی مرتبہ میں نے ہانیہ محمود کو دیکھا تھا وہ اپنی اب تک کی ملاقاتوں میں کئی بار اپنی بھتیجی کا ذکر کر چکی تھی کھانے کی میز پر وہ شرمندہ سی سر چھکائے بیٹھی تھی اسے شاید اپنی باتیں سن لیے جانے پر شرمند کی تھی وہ بہت خوبصورت تھی عام سے کپڑوں میں بھی وہ بہت خاص لگ رہی تھی اس کے چہرے پر بے پناہ معصومیت تھی اور یہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ مجھے سادہ اور معصوم لڑکیاں کس قدر اٹریکٹ کرتی ہیں میں یہاں ایسے کوئی ارادے لے کر نہیں آیا تھا مگر وہ جو کہا جاتا ہے کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہیں بلکل اسی طرح اسے دیکھ کر میرے اندر کا مرد بھی مجھے اکسانے لگا تھا آ جاؤ اپنے اصلی روپ میں میں برامدے میں کھڑا سگرٹ پیتے ہوئے اپنی دن بھر کی کارکردگی پر خوش ہو رہا تھا آج میں نے اسے دن بھر میں پانچ بار دھمکیاں میس فون کیے تھے وہ بھی مختلف جگہوں سے دو فون نوشہرہ کے مختلف پی سیو سے کیے اور تین مری کے مختلف ہوتلوں سے مجھے پتا تھا تھمکی ملتے ہی وہ پہلے تو در جائے گی پھر شاید پلس سے مدد لے گی اور میں کہاں سے فون کر رہا ہوں یہ معلوم کرنے کی تگودوں کی جائے گی مری اور نوشہرہ کے تمام ہوتلوں میں میری تلاش کی جائے گی اور کسی کو یہ پتا ہی نہیں چل سکے گا کہ میں اس سے کتنے قریب ہوں اتنا قریب کہ جب چاہوں اس کی زندگی کے دور کٹ سکتا ہوں اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میں نے گردن ذرا سکھوما کر دیکھا تو وہ کھڑکی میں کھڑی پڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی میرا دل قہقہ لگا کر ہسنے کو چاہا دنیا کی ہر لڑکی ایک سی ہوتی ہے میں نے ابھی تک شہلہ عثمان پر اپنی اصلیت ظاہر نہیں کی تھی یہ نہیں بتایا تھا کہ میں کون ہوں وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی کہ اس کی جان کا دشمن کون پیدا ہو گیا آنے سے پہلے میں ایک پارسل اپنے ملازم کے حوالے کر کے آیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد اسے پاکستان روانہ کر دے جب اسے وہ پارسل ملا ہوگا تو اس کی چیخیں نکل گئی ہوں گی اس پارسل میں میں نے دیڈی کی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی شیرٹ ڈالی تھی جو ان کے مردہ تن پر سے اتری تھی اور جسے میں نے اس وقت سب سے چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا میں صبح صبح ہی نوشہرہ چلا گیا تھا اور وہاں سے اسے فان کیا تھا میری آواز سن کر وہ رو پڑی تھی کون ہو تم کیا چاہتے ہو اس کے آواز میں موجود در اور خوف میری لئے باعث تسکین تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو میں بڑی خوشی خوشی واپس آیا تو وہ بڑے اتمنان سے بیٹھی گارڈننگ میں مصروف تھی میرے پیچھے سے آ کر ایک دم بولنے پر وہ بری طرح ٹر گئی تھی اور اس کے خوف صدا چہرے کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی اس کی اس بات پر مجھے بڑی ہنسی آئی تھی کہ وہ میری غیر موجود کی کی وجہ سے برامدے میں آئی تھی بہت دیکھی ہے میں نے تمہارتوں کی پارس آئی ابھی ذرا سی توجہ دینے کی دیر ہے ساری مشرقیت اور شرافت بھاپ بن کر اڑ جائے گی میں نے اس کے بارے میں حقارت سے سوچا تھا اگر میں فرصت سے یہاں آیا ہوتا تو اب تک محترمہ میرے عشق میں سر سے پاؤں تک دوب چکی ہوتی میں بھرے بازار میں شہلہ عثمان کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی روکے کھڑا تھا وہ اپنے ملازم کو ساتھ لیے کسی دکان میں گھز گئی تھی اس کا پالتو کتہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا باہر کا نظارہ کر رہا تھا میں اتر کر اس کی گاڑی کے پاس گیا اور گاڑی کا لوک کھول کر کتے کو پھونکنے کا موقع دیے بغیر اس کے جسم میں خنجر اتار دیا تھا بھرے بازار کی گہمہ گہمی میں کسی نے بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا خنجر اس کے جسم سے واپس نکال کر میں نے اسے سکون سے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب میں رکھا اور گاڑی واپس لوک کرتا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور کنکھیوں سے کردو پیش کا جائزہ لینے لگا کہ کہیں کوئی میری طرف متوجہ تو نہیں میں ابھی یہیں رکھ کر اس کی واپسی کا انتظار کرنا چاہتا تھا اس کی وہ دہشت زدہ اور خوف و حراس میں دوبی شکل میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا اسی وقت ہانیا سامنے سے آتی نظر آئی سر سے لے کر پاؤں تک چادر اوڑے وہ گھر میں بھی ہر وقت بڑے بڑے دپٹے اوڑے رکھتی تھی میں نے کبھی اس کا دپٹہ سر سے اترا ہوا نہیں دیکھا تھا اس کے ساتھ کوئی اور لڑکی بھی تھی وہ دوستانہ انداز میں میری طرف دیکھ کر مسکرائی تھی مگر اس وقت میں جس مشن پر تھا کسی جان پہچان والے سے گفتگو افورٹ نہیں کر سکتا تھا اس لیے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا وہ شاپنگ کر کے واپس آئی اور اپنے ملازم سے باتیں کرتے ہوئے کاری کا لاک کھولا تو اس کی چیخیں نکل گئیں تھیں کتے کا خون پوری سیٹ پر پھیل چکا تھا ایرد گرد لوگوں کا حجوم اکھٹا ہو گیا تھا میں بھی گاڑی سے اتر کر اس حجوم میں شامل ہو گیا تھا اس کی آنکھیں خوف کے مارے پھٹی ہوئی تھی پھر وہ وہیں بھرے وازار میں بہو شگر گر پڑی تھی میں بڑا سرشار اور مطمئن گھر لوٹ آیا تھا جو کچھ میں کر رہا تھا اس پر بہت مطمئن اور خوش تھا شہلا عثمان کو ہارڈ اٹیک ہوا تھا وہ ہاسپٹل میں ایڈ میٹ تھی اپنے کتے کی موت سے اس پر بے تہاشا دہشت تاری ہو گئی تھی صبح میرا موڈ بڑا خوشکوار تھا میں جوگنگ کرنے نکل کھڑا ہوا تھا موسم ابرالود ہو رہا تھا تھنڈی تھنڈی پرکیت ہوا چل رہی تھی میرا دل خوش تھا اس لیے یہ منظر آنکھوں کو اور بھی اچھا لگ رہا تھا واپسی میں وہ مجھے باک میں چہل قدمی کرتی نظر آئی سبس لباس میں وہ سبزے کا ہی حصہ معلوم ہو رہی تھی پاؤں رکھتی میں بے اختیار اس کے پاس چلا آیا تھا اپنے کل کے نظرانداز کے جانے پر اس کا موڈ بہت خراب تھا اس لیے وہ مجھے اگنور کر رہی تھی یہ لڑکی آنکھوں میں آنسو بھرے مجھ سے محبت کی بھیق مانگتی ہوئی کیسی لگے گی میں نے فوراں سوچا تھا میں ان حسین آنکھوں میں اپنی لیے آنسو دیکھنا چاہتا تھا اس کا مجھے نظرانداز کرنے والا اسٹائل مجھے اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا وہ اگلی بار پھر میری غیر موجودگی میں اپنے پودوں کا جائزہ لینے آئی تھی حس پہ سابق مجھے دیکھ کر وہاں سے جانے لگی تھی اس کی اکڑ اور جد مجھے بھی زد لارہی تھی بہت اسرار پر وہ اندر آئی تھی سوفے پر میرے برابر بیٹھنے کے بجائے سامنے رکھے سنگل سوفے پر بیٹھ گئی تھی سرا سے التفات کی دیر ہے یہ شرافت وغیرہ سب دھری کی دھری رہ جائے گی میں نے نفرت سے سوچا تھا شہلا عثمان ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی تھی اس کے گھر پر دو پولیس اہلکار تائنات کر دیے گئے تھے اس نے اپنی حفاظت کے لیے ایک باڈی گارڈ بھی رکھ لیا تھا میں اس کے ان حفاظتی اقتامات پر ہنس دیا تھا میں سوہیب ریاض ہوں اور جب میں کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہوں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی میں چاہتا تھا اس کی ایک ایک سانس دردر کر گزرے وہ رات کو سکون سے سو نہ پائے اسے ہر لمحہ اپنی جان کا دھڑکہ لگا رہے یوں لگتا ایسا کر کے میں اس دس سالہ بچے کو سکون پہنچا رہا ہوں جو رات کو ڈیری ڈیری پکارتا سوتے سے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور جس کا روم میت بعد میں سب کلاس فیلوز کے سامنے اس کے ڈرنے کا مزاق اڑایا کرتا تھا سب کچھ میری مرزی کے این مطابق ہو رہا تھا شہلا عثمان وقت وقت کی بات ہے کبھی وقت تم پر مہربان تھا آج وقت کی تنابعیں میرے ہاتھ میں ہیں میں تمانیت سے سوچا کرتا میں اکثر ہانیا کو رات کے وقت کھڑکی سے باہر ادھر ادھر چھانکتا دیکھا کرتا تھا میں رات کو دیر تک چاکتا رہتا تھا کبھی کبھار تو ایسا لگتا کہ وہ سوٹے سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھ رہی ہے ایک پاس جب وہ رات کے تین بجے اسی طرح اٹھ کر باہر چھانکنے کے بعد کھڑکی سے ہٹی اور میں نے اسے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے دیکھا تو مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا میں اینکسی سے نکل کر تب یہ پاؤں ان لوگوں کے پورشن کی طرف آیا میں نے لاؤنس کی کھڑکی سے اندر چھانکا تو وہ بڑے وہمی انداز میں تمام دروازے چیک کر رہی تھی جو کھڑکیاں کھلی ہوئی نظر آ رہی تھی انہیں جلدی جلدی بند کر رہی تھی اس کے لائٹ براؤن بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے اس بکھرے بکھرے ہلیے میں وہ بڑی حسین لگ رہی تھی پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے اس کی طرف خباست سے نہیں دیکھا تھا وہ اتنی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی کہ میں مبہوت رہ گیا تھا جس کھڑکی کے پاس میں کھڑا تھا وہ اس کی طرف آئی تو میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اپنے کمرے میں واپس آیا تو میرے دل کی کیفیت عجیب سی تھی بار بار آنکھوں کے سامنے اس کا دل کشت سرابہ آ رہا تھا کیا وہ واقعی اتنی ہی معصوم تھی جتنی نظر آ رہی تھی مگر وہ اس طرح راتوں کو جاک کر سارے گھر میں کیوں پھرتی ہے مجھے حیرت ہوئی تھی کیا وہ سوتے میں در جاتی ہے اتنی بڑی لرکی بچوں کی طرح درتی ہے مجھے تاجب ہوا تھا مجھے وہاں ہر صبح کا وقت سب سے اچھا لگتا تھا پرندوں کی چہچہہ ہٹ تھنڈی اور موت تر ہوائیں پھولوں پر پڑے شبنمی قطرے میں فطرت کا دل دادا کبھی نہیں رہا مگر یہاں شاید فراغت میں اثر تھی اس لئے یہ چیزیں مجھے بے حد متاثر کیا کرتی تھی آنٹی صبح صبح باہر آ کر چڑیوں کے لئے باجرہ اور پانی رکھتی اور پھر اندر اپنی چوکی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگتی ان کی خوش الہانی سے ایک کی تلاوت کی آواز واک کرتے ہوئے مسلسل میری سماعت سے ٹکراتی رہتی اور اکثر میں ان کی آواز کی چاشنی اور مٹھاس میں کھوس آ جاتا تھا صبح کے اس سہانے منظر کی دلکشی میں اضافہ کر دی تھی ان کی آواز میری طبیعت خراب ہوئی تو وہ خود پہ خود چلی آئیں میں ان کی اس طرح آنے پر حیران تھا کل سے تم مسلسل گھر پر ہو مجھے تشویش ہوئی کہ کہیں خدا نہ خواستہ طبیعت تو خراب نہیں میرے اس تفسار پر وہ بڑے پیار سے بولی تھی معمولی بخار کو خاطر میں لانے والا تو میں ہرکس نہیں تھا بس یہ تھا کہ کہیں باہر جانے کا دل نہیں جا رہا تھا پین کلر لے کر میں بیک پر لیٹا ٹی وی دیکھتا رہا تھا مگر وہ اس طرح پریشان ہو گئی تھی جیسے پتہ نہیں میں کتنا شدید بیمار ہو گیا ہوں جلدی سے دودھ کرم کر کے لائیں بس ات اسرار مجھے دودھ پلوایا دوہ کھلائی میں خاموشی سے لیتا انہیں دیکھ رہا تھا وہ بہت ناراض ہو رہی تھی کہ میں نے غیریت پڑ دی طبیعت خراب تھی اور انہیں بلایا تک نہیں اٹھنے کی حمت نہیں تھی تو فون پر بلا لیتے دیکھو تو ایک دن کے بخار میں کیا حالت ہو گئی وہ میرے بیٹ کے پاس کسی رکھ کر بیٹھ گئیں اور میرا سر دبانے لگیں ان کے ہاتھوں کا لمس پا کر میں کچھ بیچین سا ہو گیا تھا میں نے انہیں منع کیا بہت کہا کہ میں ٹھیک ہوں سر میں درد نہیں مگر وہ میری تمام باتیں نظر انداز کر کے میرا سر دباتی رہیں سب پتہ ہے مجھے تم ہم لوگوں سے تکلف پر اٹھتے ہو اب ہی یہاں تمہاری سگی ماں ہوتی میری جگہ تو کیا تم اسی طرح کرتے اسی طرح اس کے ہاتھوں سے سر دبانے سے انکار کرتے ان کی بات مجھے اندر تک ہلا گئی تھی سگی ماں کتنا بدصورت تھا یہ لفظ میرے لئے میرا دل چاہا میں انہیں دھکے دے کر اپنے کمرے سے نکال دوں کون تھی وہ میرے زخموں کو کریدنے والی انہیں کس نے حق دیا تھا میری ذاتیات میں مداخلت کرنے کا مگر میں ان سے کوئی بھی بتمیزی نہیں کر پایا تھا کچھ دیر بعد وہ مجھے سوتا سمجھ کر کمرے سے چلی گئی تھی میں بستر پر پڑا اپنے آساب کو برسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی سگی ماں میرے آساب پر یہ الفاظ کسی ہتھوڑی کی طرح لگ رہے تھے رات میں وہ پھر کھانا لیے چلی آئیں تھی میں نے بغیر کسی لحاظ کے اچھی خاصی بتمیزی کا مسائرہ کرتے ہوئے کھانا کھانے سے انکار کیا تو وہ بجائے برا ماننے کے مسکراتی ہوئی میرے پاس بیٹھ گئیں بلکل صفی کی طرح کی عادتیں ہیں تمہاری وہ بھی بیماری میں ایسا ہی چڑچڑا ہو جایا کرتا تھا اور پتا نہیں کیوں اس لمحے میرا دل چاہا تھا کہ کاش میں صفی ہوتا کتنا خوش قسمت تھا وہ اسے کتنی سچی اور خالص محبت نصیب ہوئی تھی وہ یہاں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی موجود تھا وہ عورت مجھ میں اسی کی شبی دیکھ رہی تھی اور اپنی ممتہ کو تسکین پہنچا رہی تھی مگر یہ سوچ صرف لمحے بھر کے لیے تھی اچانک مجھے احساس ہوا میں کیا سوچ رہا ہوں محبت اور میں تو بالکل الگ الگ باتیں ہیں مجھے کسی قسم کی محبت اور چاہت نہیں چاہیے میں ان چیزوں کو بیکار لوگوں کے کام کی جیس سمجھتا ہوں اس رات میں بہت پریشان رہا تھا کبھی میرے سامنے ایک عورت اپنے شوہر کا خون کرتی نظر آتی اور کبھی ایک عورت سفید توپٹا سر پر اوڑھے چہرے پر نورانی سی چمک اور دھیمی سی مسکراہت لیے میرا سر دبانے لگتی میں عورت کے کس روپ کو سچ مان جو میں نے اکیس پرس پہلے دیکھا وہ سچ تھا جو آج دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے صبح میں اٹھے کے ساتھ ہی نہانے گھز گیا تھا رات پھر کی ٹینشن اور انجھنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں تھنڈے پانی سے نہایا اپنے آساب کو پرسکون حالت میں لانے کی کوشش کرنے لگا ہانیا کو اپنے کمرے کے دروازے پر دیکھ کر میں خوش کیوں ہوا تھا مجھے نہیں معلوم وہ آ تو گئی تھی مگر اب اپنے آنے پر کچھ شرمندہ بھی تھی جائز ناجائز میں نے جو بھی کام کیے تھے میں ان سب کے لیے خود کو حق بجانب سمجھتا تھا اور اب بھی میں جو کچھ کر رہا تھا اس پر مطمئن تھا میرے پاس میرے ہر عمل کی جسٹیفیکیشن موجود تھی مگر پھر یہ کون تھا جو مجھے کچھوکے لگا رہا تھا میں نے غور کیا تو خیال آیا بہت دن ہو گئے میں نے شہلہ عثمان کو نہ تو کوئی فون کیا تھا نہ ہی کوئی اور ایسی حرکت جو سے عذیت دینے کا باعث ہوتی ایسا لگ رہا تھا جیسے میں واقعی یہاں چھٹیاں گزارنے آیا ہوں میں زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارا کرتا تھا تھوڑی بہت دیر پاہر کی تفریقی اور پھر گھر کہیں پاہر بھی جاتا تو واپس اسی جگہ آنے کے لیے بیچینسہ رہتا اس گھر میں ایسی کیا بات تھی جب مجھے اس بات کا خیال آیا کہ میں اپنا مقصد بھول رہا ہوں تو فوراں ہی نئے سرے سے خود کو تیار کیا اس کے گھر پر سے پولس فورس ہٹ گئی تھی صرف اس کا باڈی گارڈ ہی اب اس کی حفاظت کیلئے موجود تھا میرے اتنے دن کوئی کانٹیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے پولس والے ان سب باتوں کو اس کا وہم اور کسی کی شرارت کہہ کر جا چکے تھے لیکن وہ خود بہت خوف صدا تھی اسے یقین تھا کہ کوئی ہے جو اسے واقعی مار دینا چاہتا ہے اب کی بار میں اس کے گھر میں گھسا تھا جب ارادے اٹل ہوں تو کوئی ناممکن نہیں ہوتا اس کے گھر میں الیکٹریشن بن کر گھسنا میرے لئے ہر کس مشکل نہ تھا میں اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ موت اس کے کتنے نستیق پہنچ چکی تھی اس کے بیڈروم کے ڈریسنگ ٹی بی پر مارکر سے بڑا بڑا جلی حروف میں میں تمہیں مار ڈالوں گا لکھایا تھا آتے وقت ڈریسنگ ٹی بی پر پڑا اس کا موبائل اٹھانا میں ہر کس نہیں بھولا تھا اب کی بار میں اسے اسی کے موبائل سے فون کرنا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں اب کی بار یہ سب کر کے دل خوش نہیں ہوا تھا اتوار کا دن تھا میں بستر پر سستی سے پڑا انگرائیاں لے رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی کھولا تو سامنے ہانیاں کھڑی تھی مجھے ناشتے کیلئے بلانے اس کے گلابی آچل کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا یہ رنگ آج سے پہلے کبھی اتنا اچھا کیوں نہیں لگا ہم دونوں ایک دوسرے پر تقرے اچھال رہے تھے میں اسی کی جوابوں سے محسوس ہوتا ہوا اپنی شرٹ سٹری کرنے لگا تو وہ فوراں آگے پڑھائی اور اپنی خدمات پیش کی میرے دو ٹوک انکار پر اس کا کھلا ہوا چہرہ ایک دن مرچا گیا تھا وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی تھی ان کے ہاں پہنچا تو ناشتے کی میز پر میرا انتظار ہو رہا تھا وہ مجھے نظر انداز کر کے قصدن ادھر ادھر دیکھنے لگی ناشتے کے دوران بھی وہ بلکل چپ رہی تھی آنٹی اس سے اور کھانے کے لیے اسرار کر رہی تھی اور وہ مو پھولائے صدی انداز میں انکار کر رہی تھی اس طرح نراز پیٹھی ہوئی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی ان لوگوں کے ساتھ پیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے بے اختیار میں نے دعا کی تھی کاش یہ خواب کبھی نہ ٹوٹے اگر یہ خواب ہے تو میں سوتا ہی رہوں کبھی میری آنکھ نہ کھلے اس پل میں نے سوچا تھا کہ کیا شداد کی جنت اس جنت سے زیادہ خوبصورت ہوگی کیا اس جگہ سے زیادہ خوبصورت روح زمین پر کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے میں باہر نکلا تو وہ اخوار ہاتھ میں لیے ہنوز ناراض پیٹھی تھی وہ ناراضی جو اپنایت کا پتہ دیتی ہے جب ہم کسی اپنے سے روح جاتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں منائے گا میں بے اختیار اس کے پاس سے لائے تھا اس کے ناراض چہرے پر میری باتوں سے مسکراہت پھیلی تو میں بھی مسکراتا ہوا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اس سے باتیں کر کے میرا دل چاہا کاش میں واقعی تیمور سجاد ہوتا کاش میرا کوئی بھیانک ماضی نہ ہوتا کاش میں نے ان لوگوں کو اپنے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ سب سچ ہوتا کاش جیسا یہ مجھے سمجھتے ہیں میں ویسا ہی ہوتا میری دل سے ایک آنکھ نکلی تھی تمہارے دل میں میری طرف سے جو وسوسے تھے وہ سب الکوی صحیح تھے پھر میرے اندر سے آواز اپری تھی میرا دل چاہا میں وہاں بھاگ جاؤں کہیں دور چلا جاؤں کمرے میں آ کر میں کتنی دیر تک کمسم بیٹھا رہا تھا یہ مجھے کیا ہو رہا ہے میں سوہیب ریاض زندگی میں اپنے کسی عمل پر کبھی شرمندہ نہیں ہوا میرے لئے دنیا کا کوئی شخص اہم نہیں سوائے اپنی ذات کے میں خود کو باور کروا رہا تھا اپنی بدلتی ہوئی کیفیت مجھے پریشان کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے ایک حصہ سوہیب ریاض کے ساتھ ہے اور ایک تیمور سجاد کی طرف مجھے اپنے آپ سے در لگ رہا تھا چاند تک ہی استراب اور بے قراری ایک حیجان کی صورت اختیار کر گئی تھی خود کو تمام سوچوں سے آزاد کرتے ہوئے میں نے اس کا نمبر ملایا مجھے اپنا مقصد فراموش نہیں کرنا میں نے خود سے سخت لہجے میں کہا تھا میں فارم پر اس سے بات کر رہا تھا اسے شک ہو گیا تھا کہ میں سوہیب ہوں اسی وقت مجھے وہاں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا میں نے مر کر دیکھا تو ہانیا ہاتھوں میں کچھ پکڑے کھڑی تھی میرا غیز و غزب سے پرا حال ہو گیا اسے میرے بارے میں سب پتا چل گیا یہ سوچ ہر سوچ پر حاوی تھی مجھ پر ایک جنون سوار ہو گیا وہ خوف صدا ہو کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر میں نے دو قدموں سے آگے اسے بڑھنے ہی نہ دیا اسے انتہائی بے رحمی اور سنگ دلی سے کھینچ کر کمرے میں لاتے ہوئے میرے دل کو کچھ نہیں ہوا تھا میں اس وقت سوہیب ریاض تھا جو اپنے راستے میں آنے والے کو کچل کر رکھ دیتا ہے وہ مجھ سے التجائیں کر رہی تھی گر گڑا رہی تھی اور میں سکون سے کھڑا اسے عذیت دے رہا تھا اس کا موں میں نے اتنی سختی سے بند کیا تھا کہ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی مجھے اس پر کوئی رحم نہیں آ رہا تھا کیوں آئیے یہاں میرا اصلی روپ اگر دیکھ ہی لیا ہے تو اب باقی سب بھی دیکھ دی جاؤ خانیہ محمود میری پوری قوت سے مارے اس تھپڑ سے وہ بے حال سی ہو گئی تھی اس کا سر دیوار سے تکرایا تھا اسے انتہائی سفاق اور سرد لہجے میں میں نے کوئی بھی بات کسی کو بتانے سے منع کیا اور وہاں سے جانے کو کہا تو وہ دیوانہ وار وہاں سے بھاگ گئی تھی وہ چلی گئی تھی اور میں خاموش کھڑا اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اب جبکہ اسے میری اصلیت پتا چل گئی ہے مجھے جلد از جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے باہر سے آتا پارش کا شور مجھے دسٹرپ کر رہا تھا میں دروازہ بند کرنے کیلئے آگے بڑھا تو فرش پر جا بجا کچھ پڑا ہوا تھا الٹی پڑی ہوئی ڈش اور کوئی کھانے کی چیز وہ میری لئے کچھ پکا کر لائی تھی میری لئے میں نے خود سے کہا میں کھٹنوں کے بل بیٹھ کر دیکھنے لگا میں نے وہ سب اٹھا کر ٹری میں بھڑنے شروع کر دیئے کچھ ہی فاصلے پر وہ گلابی دپٹہ پڑا ہوا تھا کسے آج اس کے سر پر دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ گلابی رنگ دنیا کا سب سے حسین رنگ ہے دپٹہ میں نے ہاتھوں میں لیا اور کھڑا ہوا تو میرے اندر دور دور تک سناٹہ پھیلا تھا وہ دونوں چیزیں اٹھا کر میں کمرے میں واپس آ گیا دیوار کے پاس ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پڑی ہوئی تھی وہاں کی ایک ایک چیز میری صفاقی کا اعلان کر رہی تھی وہ کیا کر رہی ہوگی وہ ٹھیک تو ہوگی نا میرے اندر مختلف خچی بیدار ہونے لگے میں بے اختیار پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا ان کے پورشن میں داقل ہوا وہ نیم کے بیچوں بیچ فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی ہانیاں میں چیختا ہوا اس کی طرف لبکا تھا اوہ میرے اللہ یہ میں نے کیا کر دیا ہانیا پلیز اٹھو پلیز آنکھیں کھولو میں جنونی انداز میں اسے جنجوڑ رہا تھا مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی وہ جو راتوں کو سوتے سے ڈر کر اٹھ جایا کرتی تھی مجھ جیسے شیطان کا اصلی روپ کیسے پرکاست کر سکتی تھی اس کے چہرے پر آنسوں کی لکیریں اور میرے ہاتھوں کے واضح نشان نظر آ رہے تھے میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا یہ چہرہ پھول سے بھی زیادہ نرم نازک ہے اسے میں اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر رو رہا تھا ہاں میں واقعی رویا تھا ہانیا آنکھیں کھولو خدا کے لیے اٹھ جاؤ میں ڈاڈی کے مرنے کے بعد زندگی میں دوسری دفعہ رویا تھا بلکل بچوں کی طرح مگر میری کوئی آواز کوئی پکار اس تک نہیں پہنچ رہی تھی وہ ہوش و حواظ سے بیگانہ پڑی رہی تھی میں اسے اٹھا کر کمرے میں لیا اور بیٹ پر لیٹا کر باہر بھاگا گیٹ سے باہر گاڑی نکال ہی رہا تھا کہ آنٹی واپس آ گئی تھی میں نے نظر انداز کر کے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی یا اللہ اسے کچھ نہ ہو مجھ سے سب کچھ لے لے ہر خوشی ہر سکھ جو کچھ میرے پاس ہے سب لے لے بس وہ ٹھیک ہو جائے دوفانی بارش میں فورٹ کیر میں گاڑی چلا تھا پاگلوں کی طرح یہی بات کہے جا رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ تو میری سانسوں کی دور بن ہی ہے اسے کچھ ہوا تو کیسے جی پاؤں گا ڈاکٹر کو لے کر میں گھر واپس پہنچا تو آنٹی اس کے سرحانے بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی ڈاکٹر کے تفصیلی معنی اور تسلی آمیز جملے فکر کی کوئی بات نہیں کہ باوجود وہ مسلسل رو رہی تھی میری غلطی ہے میں اسے اکیلا چھوڑ کر کیوں گئی جب پتہ ہے کہ یہ بہت ڈردی ہے تو اسے اکیلا چھوڑنا نہیں چاہیے تھا پتہ ہے تیمور ہانیا پہلے ایسی نہیں تھی بڑی بہاتور اور پول لڑکی تھی بھائیہ کی وفات کے بعد سے اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ کہتی ہے فپو ہم اکیلے رہ گئے ہیں ہمیں اکیلا سمجھ کر کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور بارش سے تو یہ کس قدر ڈرتی ہے جس روز پادلوں کی گھنگرج کے ساتھ بارش ہوتی ہے تو اس دن تو ہانیا مجھ سے لپٹ کر سوتی ہے لاکھ کوشش کر لی میں نے مگر اس کا خوف دور نہیں کر پائی کبھی سوچتی ہوں شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی پھر خیال آتا ہے یہ اتنی نازک اور حساس ہے اس کا شوہر اس کا خیال صحیح سے وقت بھی پائے گا کہ نہیں حالانکہ کتنے سارے رشتے آئے مگر میرا دل ڈرتا ہے وہ روتے ہوئے مجھ سے مخاطب تھی میرا دل خود پر تھوکنے کو چاہا وہ کیسی قیامت کی رات تھی ہم دونوں اس کے پاس بیٹھے اس کے ہوش میں آنے کے منتظر تھے بے ہوشی میں وہ کئی بار چلائی تھی فپو مجھے بچا لیں فپو مجھے بچا لیں اور اس کی یہ پکار مجھے ندامت کے سمندر میں غرد کر رہی تھی اسے ہوش آیا تو سب سے پہلا جملہ اس کے موں سے نکلا تھا فپو مجھے بچا لیں مجھے بہت در لگ رہا ہے میں کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا آنٹی کے موں سے میرا نام سن کر اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے لگا ابھی وہ چیخ چیخ کر کہے گی فپو یہ آدمی جھوٹا ہے مکار ہے اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے فپو اس کی کسی بات کا یقین مت کیجئے گا اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا مجھے عرصیت دی اس کی وجہ سے نیراہ چل میرے سر سے ہٹا اسے دھکا دے کر کھر سے نکال دیں مگر میری توقع کے خلاف وہ خوف صدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اس کے ہونٹوں پر قفل پڑے ہوئے تھے لب پینچے ہوئے تھے جیسے اب زندگی میں کبھی کچھ بولنا نہیں چاہتی اس کی آنکھوں میں خوف اور ہونٹوں کی خاموشی مجھے پرسوں پہلے کی ایک اندھیری رات یاد دلا گئی تھی جب ایک معصوم بچے نے باپ کا قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر خوف کے مارے اس کے موں سے چیخ نہیں نکل پائی تھی جو دنیا کو چیخ چیخ کر اپنے باپ کے قاتلوں کا نام نہیں بتانا چاہتا تھا جو نہ اپنے باپ کو بچا سکا تھا اور نہ خود کو بچانے کی طاقت رکھتا تھا اس کے ڈر نے اسے خاموش رکھا تھا ہانیا دوبارہ پہ ہوش ہو گئی تھی باپ کے شریف کون کے ساتھ ساتھ میری رگوں میں اس ناگن کا گندہ خون بھی تو دوڑ رہا ہے دوسروں کے اعتماد سے کھیلنا انہیں دھوکا دینا یہ تو میرے خون میں شامل ہے خون کا اثر تو آنا ہے جو اس بد کردار عورت نے مجھے دیا کیا اس کی رزیل فطرت کا کوئی اثر مجھ میں نہ آتا زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے خود کو اس عورت کے حوالے سے گالی دی تھی اور خود اپنے آپ کو گالی دینا آسان کام نہیں میں تقدیر کو نہیں مانتا تھا اور تقدیر سامنے کھڑی مجھ پر ہنس رہی تھی کیا آپ بھی مجھے نہیں مانوگے آؤ مجھ سے لڑو میں ٹوٹ رہا تھا بکھر رہا تھا یہ زندگی میرا کیسا امتحان لے رہی تھی وقت کے عدالت میں زندگی کی صورت میں یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے کس نے یہ بنایا ہے کس لیے بنایا ہے کچھ سمجھ میں آیا ہے زندگی کے پرچے کے سب سوال لازم ہیں سب سوال مشکل ہیں مجھے اب کیا کرنا ہے میری بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے اکیس پرس میں نفرت کی آبیاری کی جسے اپنے خون و جکر سے سیجھا کیا وہ اتنی کمزور تھی کہ محض دیر ماہ کے عرصے میں ریت کی دیوار کی طرح دھیر ہو گئی کیوں میرا دل میرے خلاف کر رہا تھا کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں جو کچھ کرتا رہا ہوں وہ سب خلط تھا ان حسین آنکھوں میں میرے لئے آسو تھے وہ میرے سامنے بیٹھی سارو قطار روتے ہوئے میری محبت کا اقرار کر رہی تھی مجھے خوش ہونا چاہیے تھا جشن بنانا چاہیے تھا میری خواہش کتنی جلدی پوری ہو گئی تھی ان حسین آنکھوں سے پہنے والا ہر عشق میرے لئے تھا میری وجہ سے تھا اس کا ہر عشق میرے دل پر گر رہا تھا اور مجھ میں اتنی جرت نہ تھی کہ آگے پڑھ کر ان آنکھوں سے آنسو صاف کر دوں اس سے کہوں کہ ہاں میں ہی وہ شخص ہوں جس پر تم آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتی ہو میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا کبھی تمہیں ڈرنے نہیں دوں گا میں اسے روتا چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا کاش میں تمہارے قابل ہوتا کاش میں تمہارے جتنا اچھا ہوتا تو کبھی تمہیں رونے نہ دیتا نفرتوں کے زہر سے میرا بدن نیلا پڑ چکا ہے محبت اب مجھے راست نہیں آئے گی کیا کروں کہ میں تیمور سجاد نہیں سوہیب ریاس ہوں اور تم نے تو تیمور سجاد سے محبت کی ہے نا جو بہت اچھا ہے تم کبھی سوہیب ریاس کو دیکھو نفرتوں نے جسے محبت کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا جو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں عطا ہوا ہے مجھے معاف کر دینا خانیہ محمود مگر اب ان نفرتوں کے بینا میں جی نہیں سکتا ابن آدم پھر جنت سے نکل کر منافقہ جھوٹ اور مکرو فریب سے بھری دنیا میں آ گیا تھا جہاں محبتوں کے دریا پہتے تھے جہاں کا آسمان خلوص سے بھرا اور زمین جاہتوں سے لبریس تھی وہ جنت ابن آدم کو راست نہیں آئی تھی سڈنی بلکل ویسا ہی تھا جیسا میں اسے چھوڑ کر گیا تھا وہی تیز رفتار زندگی وہی بھاگتے دورتے مصروف لوگ وہی قدرتی حسن سے مالا مال سا زمین سب کچھ ویسا ہی تھا پھر بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی آج کل میں نے شراب بھی نہیں چھوڑ دی ہے تو یہ کوئی ایسی تشویش کی بات تو نہیں نہیں دل چاہتا میرا اگر لڑکیوں میں میری دلچسپے ختم ہو گئی تو کیا ہوا یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جس پر حیران ہوا جائے ویلیم کے ہاں ڈینر پر ویلیم نے ایک ٹرکش مسلمان لڑکی سے میرا تعرف کروایا جو بے حد خوبصورت تھی میں صرف ہائے ہلو کر کے وہاں سے ہٹ گیا تو ویلیم آنکھیں پھار کر مجھے دیکھنے لگا کیا ہو گیا ہے تمہیں اتنی خوبصورت لڑکی کو تمہیں نظرانداز کر دیا میں نے تو خاص طور پر تمہارا اس سے تعرف کروایا تھا لڑکیوں سے متعلق میری دلچسپی سے میرے تمام ہی دوست آگاہ تھے اور اکثر ہم آپس میں بیٹھ کر ان لڑکیوں کو ڈسکس کیا کرتے ان کا مزاق اڑایا کرتے تھے میرے دوست مجھ پر رشک کیا کرتے تھے کہ مجھ میں ایسی کیا مقناطیسیت ہے کہ ہر لڑکی میری طرف کھینچی چلی آتی ہے بزنس میں میرے اپنے جو اصول تھے ان سب میں تبدیلی آ رہی تھی مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا مگر میرے آس پاس رہنے والے اس تبدیلی کو محسوس کر رہے تھے یہاں تک کہ مارک ایک روز مجھ سے علچ پڑا تم پاگل ہو گئے ہو سحیب یاد کرو تم ہی کہا کرتے تھے کہ بزنس میں صرف اپنا فائدہ دیکھا جاتا ہے بزنس میں ایمانداری اصول اور سچائی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اسے میرے کئی فیصلوں سے اختلاف تھا اس کو لگتا تھا میرا دماغ خراب ہو گیا ہے میں اپنے ہاتھوں اپنے بزنس کو تباہ کرنے پر طلاع ہوا ہوں میں نے اس کے اعتراضات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی جو مجھے صحیح لگے گا خوشی سے الگ ہو سکتے ہو میں نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا میں کاؤکٹیلز اور ڈانس پارٹیز میں شرکت کے مقابلے میں تنہا رہنے کو ترجیح دینے لگا تھا آفس کے بعد سارا وقت گھر پر گزارتا یا پھر لانگ ڈرائیف پر نکل جاتا صبح سو کر اٹھتا تو اپنے گھر کا وسیع اور اس لان مجھے ایک دم بکواس لگتا آنکھوں کے سامنے ایک دم کوئی آہستہ آہستہ خاص پر پاؤں رکھتا نظر آنے لگتا کانوں میں کسی کی بڑی پیاری اور میٹھے قرط کے آواز گوجھنے لگتی میں کوئی بات یاد نہیں رکھنا چاہتا تھا اس جادو نگری کی ہر یاد کو ذہن سے چھڑک دینا چاہتا تھا اپنا دھیان فوراں کسی اور طرف لگانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا مگر جتنا بچنے کی کوشش کرتا وہ تلسم کدا اتنا ہی یاد آتا رات کو سوتے سے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتا اس کی روتی ہوئی آواز میرے آس پاس بکھر جاتی خود کو کمزور پڑتا دیکھ کر اپنے آپ سے لڑنے لگتا دسمبر کا مہینہ ہر سال میرے لیے قیامت کا مہینہ ہوتا تھا خصوصاً ستائیس دسمبر کی رات تو مجھے پاگل کر دیا کرتی تھی بچپن سے لے کر آج تک میں ہر سال کرسمس کی چھٹیاں ساری دنیا سے کٹ کر اپنے گھر میں مقید ہو کر گزارا کرتا تھا میرے سینے میں ایک آگ جلتی تھی اور اس آگ میں جلتا میرا وجود نفرت کیا تھا کہہ رہیوں میں ڈوب جاتا تھا وہ رات میں شراب کے نشے میں غرق ہو کر گزارا کرتا تھا نہ ہوش و حواس میں ہوں گا اور نہ اپنی بستلی اور کم حمدی کا احساس میرے اندر بیدار ہوگا اور پچھلے چار سالوں سے تو میں کرسمس کی چھٹیاں اٹلی میں گزارنے لگا تھا اسی جھیل کے کنارے کھڑے ہو کر خود سے کہا کرتا تھا معاف وہ کرتا ہے جو کچھ کر نہیں سکتا جو انتقام لینا جانتا ہے اس کے پاس معافی کی کوئی گنجائش نہیں تمہیں اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا ہے اب کے جب دسمبر آیا تو میری وہ کیفیت نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کر دی تھی بے شک اس مہینے نے مجھے اداس کر دیا تھا مگر میرے اوپر کوئی جنونی کیفیت سوار نہیں ہوئی تھی کرسمس کی چھٹیاں میں نے گھر میں ہی گزا دی تھی مگر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا ہاں ستائیس تاریخ کو میرا دل بڑا بے جین اور مسترب سا تھا ماضی کی ایک ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی وہ یادیں مجھے رولا رہی تھی میں تڑپ رہا تھا اپنے اس دراب کو کم کرنے کے لیے میں ساری رات اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں مانگتا رہا تھا یا اللہ مجھے سبر دے دے مجھے جو بے سکونی لاحق ہے اسے ختم کر دے جو کچھ میری تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا میں اسے بدلنے پر قادر نہیں میں تیری رضا میں راضی رہوں مجھے ایسا کر دے میں روتے روتے سو گیا تھا صبح اٹھا تو دل پر کوئی پوچ نہیں تھا میرا دل بلکل ہلکا پھلکا اور مطمئن تھا میں اتنے عرصے سے خود سے جھوک بول رہا تھا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا مگر آج میں خود سے صرف سچ سننا چاہتا تھا اور سچ تو یہ تھا کہ وہ صحیب ریاض جو ایک خود خرص انسان تھا جو مغروریت اور فرانیت میں اپنا سانی نہیں رکھتا تھا جو انسانوں کو چیزوں کی طرح استعمال کرتا تھا جو اپنے لئے ہر ناجائز بات کو بھی جائز سمجھتا تھا جو تقدیر کو نہیں مانتا تھا جو ماف کرنا نہیں جانتا تھا وہ صحیب ریاض تو اسی روز مر گیا تھا جب ایک گلابی آنچل اس کے کمرے کی دہلیس پر گرا تھا صحیب ریاض کو تو مرے ہوئی ایک سال ہو گیا وہاں سے جو چلا تھا وہ تو تیمور سجاد تھا جس نے زندگی میں کبھی کوئی برا کام نہیں کیا تھا جو بہت اچھا تھا جو صرف محبت کرنا جانتا تھا جزا اور سزا اپنے ہاتھ میں لینے والا وہ کون تھا زندگی اور موت کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے سبوت کر دیا تھا وہ ہر انتقام سے آزاد ہو گیا تھا واقعی محبت اور نفرت کسی دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی اور صحیب ریاض کی موت کے ساتھ ہی اس کی تمام نفرتیں بھی مر گئی تھیں اب تو سینے میں صرف ایک محبت بھرا دل دھڑک رہا تھا جو اپنے پرائے سب کے غم پر ایک سا دکھ محسوس کرتا تھا میں شہلا عثمان کو جان سے مار دوں اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں یا اس کی لاش کت کے سامنے ڈال دوں تب بھی اس کا بیٹا کہلاؤں گا یہ کڑوی سچائی مجھے ہر قیمت پر تسلیم کرنی پڑے گی کہ میں نے ایک بد کردار عورت کی کوک سے جنم لیا میں مر بھی جاؤں تو یہ سچائی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور اگر یہی سچائی ہے تو مجھے اس سے ماننا پڑے گا کیونکہ میرے نہ ماننے سے سچائی بدل تو نہیں جائے گی اوہ میرے خدا اتنی سی بات سمجھنے میں میں نے اپنے عمر کے 32 سال کا وقت یہ 22 سال تک ایک ایسی بات جو میری تقدیر میں لکھتی گئی تھی اور جسے میں بدل نہیں سکتا تھا خود کو عذیتیں دیتا رہا کتنے دلوں سے کھیلا کتنی آہیں سمیٹیں کتنوں کو دکھ دیا یہ زندگی تو محبت کرنے کیلئے بہت تھوڑی سی ہے ہم اس میں نفرت کرنے کا وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں کتنی ہے انسان کی زندگی 60 سال 70 سال بہت سے بہت 100 سال بس اتنی سی زندگی اور اس میں انسان نفرتیں پالتا ہے دلوں میں قدورتیں رکھی جاتی ہیں ایک دوسرے سے حسد کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کی جاتی ہیں مجھے تو اگر سو زندگیاں بھی اور ملیں تو میں انہیں محبتوں کے ساتھ گزارنا چاہوں گا اپنی اسی جنت میں میری جنت میں نے خود سے کہا کیا اب وہاں میری جگہ ہوگی کیا وہ لوگ مجھے معاف کر دیں گے کیا وہ لوگ کی ابھی بھی میری منتظر ہوگی کیا وہ میری محبت کا یقین کر لی گی ہاں تم نے اپنی گناہوں کی بہت سزا پالی جاؤ اب اپنی جنت میں میرے اندر سے آواز آئی تھی اور سنو وہ یقیناً تمہیں معاف کر دے گی کیونکہ محبت سمندر کی طرح ہوتی ہے اس کا دل سمندر جتنا بڑا اور صرف سمندر کی طرح گہرا ہوتا ہے پھپو کو دوہ کھلا کر سلانے کے بعد وہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی تھی ان دنوں وہ کچھ بیمار رہنے لگی تھی وہ سوفے پر بیٹھی گلاس ٹور سے باہر پرستی بارش کو دیکھ رہی تھی اسی وقت اس نے دور سے ایک آدمی کو تیز سے اس قدموں سے چل کر اس طرف آتے دیکھا ایک لمحے کے لیے تو وہ ڈر گئی خان لالا کے ہوتے گھر میں کون گزایا وہ ہلکے براؤن رنگ کا اوورکوٹ پہنے ہوئے تھا دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے آگے تانے خود کو بارش سے بچانے کی کوشش کرتا ہوا وہ تیز تیز چلا رہا تھا تیمور اچانک اس کے دل سے آواز نکلی تھی وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی تھی بھاگتے ہوئے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی بغیر سردی اور بارش کی پرواہ کیے تیمور نے اسے نکلتے دیکھ لیا تھا اور خود بھی بھاگتا ہوا اس تک آ گیا تھا وہ دونوں ایک دوسرے قیام نے سامنے تھے پورے ایک سال بار ہانیا میں بہت طویل مسافت تیہ کر کے آیا ہوں کیا مجھے میری جنت واپس مل جائے گی اس کے سوال میں کئی امیدیں تھیں کئی اندیشیں تھے دیکھو مجھے مایوس مت کرنا میں اس سحیب کو جو شیطان صرف تھا مار آیا ہوں تمہارے سامنے اس وقت تیمور کھڑا ہے تمہارا تیمور وہ تیمور جس سے تم نے محبت کی تھی وہ بڑی آس سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ جواب میں اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولی تھی اتنی دیر کیوں کی آنے میں میں کتنی اکیلی ہو گئی تھی اور وہ اس کے جواب پر ایک دم پر سکون ہو گیا تھا سارے اندیشیں سارے خدشیں ختم ہو گئے تھے اس کے لبوں پر کتنے عرصے بعد بڑی دل فرید سی مسکراہت پھیلی تھی دیر کہاں ہوئی ہے ہم دونوں ویسے ہی ہیں ہماری جنت ویسی ہی ہے اور محبت ہمارے ساتھ ہے وہ اس کے عشق صاف کرتا ہوا بولا اور سنو حانیاں محبت کبھی نہیں ہارتی وہ بڑے کوئی یقین لہچے میں بولا تھا کوئی زنجیر ہو آہن کی چاننی کی روایت کی محبت توڑ سکتی ہے یہ ایسی دھال ہے جس پر زمانے کی کسی تلوار کا سکہ نہیں چلتا اگر چشن تماشا میں سراسی ملاوت ہو یہ آئینہ نہیں چلتا یہ ایسی آگ ہے جس میں کوئی زنجیر ہو آہن کی چاننی کی روایت کی محبت توڑ سکتی ہے یہ ایسی دھال ہے جس پر زمانے کی کسی تلوار کا سکہ نہیں چلتا اگر چشن تماشا میں سراسی ملاوت ہو یہ آئینہ نہیں چلتا یہ ایسی آگ ہے جس میں بدن شولوں میں جلتے ہیں تو روحیں مسکراتی ہیں یہ وہ سالاب ہے جس کو دلوں کی بستیاں آواز دے کر خود بلاتی ہیں یہ جب چاہے کسی بھی خواب کو تعبیر مل جائے جو منظر بچ چکے ہیں ان کو بھی تنویر مل جائے بوا جو بے ٹھکانہ تھی اسے تاثیر مل جائے کسی رستے میں رستہ پوچھتی تقدیر مل جائے محبت روک سکتی ہے کسی گرتے ستارے کو یہ چکنا چور آئینے کی کرچیں جور سکتی ہے جدھر چاہے یہ باغیں مور سکتی ہے کوئی زنجیر ہو اس کو محبت توڑ سکتی ہے محبت دلوں کی ملکہ ہے اور میرے دل کی سلطنت پر جب اس ملکہ نے بڑے تم تراخ سے قدم رکھا تو نخود سے بولی تھی جہاں میں رہتی ہوں وہاں کوئی اور نہیں رہ سکتا اور پھر اس مغرور ملکہ نے میرے دل سے تمام نفرتیں نکال پھینکیں تھی آج میرے لیے میرے ماضی کی ہر بات صرف ایک تلخیاد ہے اب یہ یادیں مجھے پاگل نہیں کرتی میرے اندر کوئی شیطان بیدار نہیں ہوتا کوئی فیران نہیں جاگتا انتقام کی کوئی آگ میرے اندر نہیں جلتی اس لیے کہ محبت میرے ساتھ ہے یہ بڑے پیار سے میرے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے کہتی ہے اداس مت ہونا میں تمہارے ساتھ ہوں اور جس کے ساتھ محبت ہو اسے کسی بات کی کیا فکر کتنا غلط تھا میں کہ محبت انسان کو کمزور اور بستل بنا دیتی ہے محبت تو انسان کو بہت بہادر بنا دیتی ہے اسے صبر کرنا اور ماف کر دینا سکھاتی ہے اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اور بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود ماف کر دیتے ہیں وہ بستل تو نہیں ہوتے وہ تو بہت آلی حمد ہوتے ہیں محبت عام سے انسان کو بہت خاص بنا دیتی ہے یہ انسان کو بہت اچھا بنا دیتی ہے اس میں فرشتوں کسی صفات پیدا کر دیتی ہے محبت اگر انسان کو زندگی سے پیار کرنا سکھاتی ہے تو اس میں انسان خوش خوش موت کو بھی بڑی بہادری سے گلے لگا لیتا ہے محبت ساگر جیسی ہوتی ہے اسی کی طرح بے کران لا محدود اپنے اندر کئی انمول خزانے چھپائے ہوئے یقین کریں محبت بہت خوبصورت ہے اور یہ جس کا ہاتھ تھان لیتی ہے اس کو بھی اپنی طرح خوبصورت بنا دیتی ہے یہ نوول تو پہنچا اپنے اختتام تک بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کسی نئے نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ